موسیقی 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 لیکن ہم لوگوں کا ادھر سے خون روانہ دوانہ اور ہم نے بس مرنے مارنے پر تلگے جیسے زندگی ختم ہو گئی یہاں پر پھر آپ روڈ پر چلے جائیں وہ تو آپ نے بائی کہے کہ اپنے تجھے نظر نہیں آتا ہے ایسا میں ریل اچھا میں جنرلی گفتگو زیادہ کرتے ہیں یہ ہماری زندگی اٹفیشل دنیا بہت ہے با خدا جی کیسے ہیں اچھا آپ لوگ نیچرل رہیں زمین کے قریب رہیں نیچرل چیزیں کھائیں آپ لوگ نیچرل ہی رہیں گے اٹفیشل تو دنیا ایسی ہے یہی رہ جائے گی تو اپنے آپ کو چینج کریں پوزیٹیو رہیں جتنا پوزیٹیو رہیں گے اتنا اچھا جو چیز ہے اس پر شکر کریں جو نہیں ہے وہ میرے رب کی رضا ہے تو افرٹ کرتے رہیں پوزیٹیو رہیں با خدا رہ کے دیکھیں لوگوں کی غلطیاں ماف کر کے دیکھیں روز آپ گناہ کرتے ہو روز اللہ کے آگے اللہ مجھے ماف کر دے تو آپ کیسے کرتے ہو خدا سے کوئی کنکشن تو ہے میں خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا تو نہیں تو آپ کوشش کریں کوشش کریں کہ ذرہ ذرہ چیز یہ دنیا سے ہی ٹائم سے ہوں یہ پہلا سے گزر جائیں گے پٹا پٹ چٹا پٹ پٹ پتہ ہی نہیں چلے گا تو پوزیٹیو رہیں درگزر کریں اپنے بین بھائیوں کے قریب رہیں جن سے آپ سے دوستی وستی ہے ان کے ساتھ بھی محبت رکھیں جو کر سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں آپ ان جیسے نہیں ہیں تو آپ دیفرینٹ ہے اس کا مطلب ہے چلے جی یہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہیپنین سب میسیج اچھا جی آپ جو ہے میں کیا کرنے والی ہوں اچھا میں اب بات کرنے والی ہوں ہم لوگ افکورس ایک فیملی کا ایک باپ کا ایک ماں کا میں اکثر مدر سے بات کرتی ہوں جن کے چھوٹے بچوں ہوتے چھ سال سال کے ان کا کونسپٹ ہوتا ہے والا ہم بیٹی کے لیے سوچ رہی ہوں وہ میری کزن ہے وہ بہت بیاری سی میری کزن ہے سائما وزن بات ہو رہی تھی سائما سے تو کہتی ہوں میں اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہوں مصفرہ کے لیے سوچتے ہوں میں اللی کے لیے سوچتے ہوں میں کہتی ہوں پہتا نہیں کل ہم ہو نہ ہوں میری بچی کا ایک گھر ہونا چاہیے اچھا یہ صرف اس لڑکی کی سوچ نہیں ہے یہ ہر اس پیرنٹس کی سوچ ہے جو اپنے بچوں کیلئے سوچتا ہے بچے بے شک سوچیں نہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ کا گئے لیکن وہ جو ماں ہیں جو باپ ہیں وہ ہمیشہ اپنے کہتا ہے میرا گھر ہو رینٹ پہ ہے تو میرا اپنا گھر ہو جائے یہ جھنجڑ سے ختم ہو جائے میں اپنی بچی کے لئے کچھ بہتر سوچتا ہوں اپنے بچوں کیلئے تو یہ ہر پرسن کی سوچ ہے لیکن آپ جو کرائیٹیریہ چال رہے ہیں با خدا بھروسہ بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ جو کچھ رولز پاس کرتی وہ پری پلاننگ نہیں ہے وہ کیا مسئلے مسائل ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اویڈنیز دیں گوڈ مورننگ ویڈ سبی ایک ایسا چھوہ ہے جو ہمیشہ میرے ہر سیگمنٹ میں با خدا آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ایسا نہیں اویڈنیز بھی ملے گی آپ یہ نا سمجھے گی ہمیں سبی کے شوو میں آپ کو ہیلتھ بھی ملے گی آپ کو سکلز مومنز بھی ملے گی کوکنگ سیگمنٹ میں بھی نہیں اویڈنیز کو اپیشیٹ کے جائے گا اور اس سیگمنٹ میں بھی جب بھی میں لے کر آتی ہوں اس میں بھی آپ کو اویڈنیز ملے گی آج ہم بات کریں چھوٹے سے گھر کی لیکن اپنا گھر ہوں اچھوٹا ہوں تاکہ مجھ پہ میرے بچوں پہ برڈن ہو یا ہر مہینے ریند دینا نوٹیز جوپ نا تو آج میرے درمین بہت ہی ریسپیکٹفولی میں ان کا ایک انٹرکشن کرواتی ہوں بہت نائس پرسن ہے اور اس بیلڈر ایسوسییشن سے ان کا ایک گہرہ تعلق ہے بہت سارے لوگوں کو گھر پروائیڈ کر چکے ہیں ایزی ایس جسے بولتے ہیں کم بجیٹ میں اور یہ سوچنا بھی کیونکہ زمین لینا اور ان کی تینی سارے پروسیجرز میں نے ذنہ سونے تھے تو بہت لاؤں پروسیجر ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھنے پیچھے نہیں ہٹھے جبکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے اسلاح تاور کے بارے میں بہت ساری بات ہوئی لیکن انہوں نے کہا نہیں بھئی اگر کچھ بہتہ رہے لوگوں کو خود ہی پاتھا چل جائے کہ بہتر کیا ہے تو ایک قدم اور آگے اس وقت ناصر یاکوب سی ای او ڈیو این اے بلڈر این ڈیویلپر سے موجود ہے اسلام علیکم کیسے تھے تینکس پر کمینگ آپ آئے مجھے بہت اچھا لگا جس طرح میں نے بات کی کہ ہر فیملی کی ماں کی باپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارا گھر ہو اور میرے بچوں کا بھی ہو تو آج کل کیا سیچویشن چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم بین اس ٹی وی کا اور آپ کا بہت شکریہ اس موضوع پہ مدو کرنے پہ اور یہ ایسا موضوع ہے جو کہ کہنا میں ڈسکس ہونا چاہیے لوگ کی نالج میں اضافہ ہونے چاہیے اور جس سے ان کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا آسان ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ایسے دوسرے چینل کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس چیز میں آگئے ہیں اور لوگ کی نالج پڑھائیں اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس ہم ٹائم شورٹر میں چاہوں گی کہ آپ جو پڑھائیں پہ کم ٹو دو پوائنٹ پوائنٹ کریں ہو سکتے ہیں بہت سہرے لوگ آپ سے رابطہ کریں تو آپ کی کون کون پڑھائیں پڑھائیں دیکھیں ابھی کم ٹو پڑھائیں 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 زائدہ ریزیڈنٹی آنڈ مال جو کہ جنرل مال ہے جس میں تمام کسیم کے جو ہے اپنا بزنسمن جو ہے گارمنٹس جویلرز کپڑھا اور کیا نام ہے اپنا اور دوسرے جو بھی آئٹمز ہیں شوز ہیں اور جو بھی جنرل آئٹمز ہیں وہ بھی اس میں کیا نام ہے پارٹیسی بیٹ کر ستتے ہیں پرچیس کر ستتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے چار فلور جو ہے مال بنا رہے ہیں جس میں سٹینڈ بائر لیپٹ ہے ویٹنگ ایریا ہے سلپشن ایریا ہے یہ کونسی جگہ پر بنا رہے ہیں یہ ہے سرجانی سیکٹر فور بی بی آئی پی سیکٹر سرجانی سرجانی بہت بہت بڑا ہے ما شاء اللہ اور آبادی گریجولی آؤ سٹینڈنگ بڑی آ رہی ہے بہت مشہور ہوتا چلا جا رہے ہیں یہ بہت اچھا پرچی کوش جگہ کی ہے یہ میڈل کلاس اور اس سے نیچے والے لوگ کے لیے یہی ایک ایریا رہنگی ہے جو بیس لاکھ سے ستر لاکھ تک کا فلیٹ آپ کو مل جائے گا اگر آپ شہر میں جائیں تو اس ان کی بسات میں نہیں آتا ان کی ریج میں نہیں آتا ہوتے کہ میں ڈیڑھ دو کول کا ہے تو اس لئے لوگ کا اچھا وہ ہے یہاں پر رسپانس اور ہماری بھی کوشش ہے کہ لوگ کو جو ان کی سوچ ہے اس کے مطابق ہم جو ہے ڈیلیور کر سکیں اور بہتر سے بہتر اچھی سے اچھی کا سٹیشن کر سکیں اس میں فلیٹس تو پرچیس کریں ان کو بکنگ جو کر آئی ان کو ڈیلیور ہو گئی پور اس کے علاوہ ہم نے ایک ان کی کیا نام ہے وہاں کے طبقے کے حساب سے وہاں کے معاملات کے حساب سے ہم نے ایک جو ہے فری میڈیکل جو ہے وہ رکھایا ان کا جو ہے انشورنس رکھی ہے جو کہ ہمارے امپلائی کو بھی ہے اور وہاں کے جو ہے جو ہمارے کلائنٹس ان کے لئے بھی ہیں اور اس کے لئے ہم نے جو ہے تین ابھی تک پولی کلینک اپنے بنائے ہیں اس ایریا میں نورت کے ایریا میں جس سے یہ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور دوسری عوام بھی فائدہ اٹھا سکیں گے ٹھیک ہے نا اس کے اندر ہم نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ کچھ بڑے کیا نام ہے اگر کوئی آپریشن یا کوئی بڑا کوئی علاج کے لئے ہو تو اس کے لئے بھی الگ سے ایک وہ رکھا ہے کہ قرآن ناظری کے ذریعے ان کو جو ہے اس پیئے ملتب ہم فائدہ پہنچا سکیں جائے بڑا لوگ زیادہ ہیں آپ کی میں ایک بات بہت اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ گفتگو جب کرے تھے آپ چاہتے دیکھیں بیلڈر ہوتا ہے اس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا جب بھی وہ چاہے تو دیفنس میں یا کہیں پر بھی یہ پوزیٹیف سوچ ہے ناصر سب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میڈل کلاس کے جب ان کے موں سے وہ لفظ نکلے میں نے کہا دیکھو سوچ کی بات ہوتی ہے پوزیٹیف سوچ کی کہ کسی کے لیے ہم بہتر بھی کر سکتے تو وہاں پر جیسے کرائیٹیری سلجانی میں گریجوری بڑھتا چلا جا رہا ہے اگر ہم ان لوگوں کے لیے ان کے لیے کہ بھئی وہ اپنا وہاں پر کوئی بزنس ڈیویلپ کر سکیں یہ بہترین ہے اچھا یہ بتائیے کیا وہاں پر آپ کے کتنے اور مزید پروجیکٹ جیسے آپ نے یہ کہا ہے تو اس کے علاوہ پچھلا کون سا پروجیکٹ آپ نے اس سے پہلے ابھی شازے بریزیڈنسی ہے جو کے پوزیشن پہ ہے ہمارا اسی کے سراؤنڈنگ میں ہے ہمارا اور جو ہے اس میں بھی ہم لفٹ دے رہے ہیں سٹرم میں جنیٹر دے رہے ہیں اور جو ہے تمام فیسیڈیز کے ساتھ بیسمنٹ بھی ہے اس کے اندر اور سابنی کی ایڈی کی پارکنگ بھی ہے اچھا جس طرح آپ نے ڈیفرنٹ پروجیکٹ کی بات کی ہے اور جو لوگ ہیں وہ اب مجھے بتائیں کہ انسٹالمنٹ جو ہیں وہ ایزیسٹ ان کے لیے ہوتا ہے کچھ جیسے دیکھیں بہت زیادہ اگر ایک پرسن پچاس ہزار منتگی نکالنا بڑا مشکل ہے ان کے لیے بتائیں جن کی سیلوری جو ہے وہ تیس ہزار ہے یا بیس ہزار ہے تو ان کے لیے کیا فوسیبلیٹی ہو سکتی ہے دیکھیں جو ہم نے ہمارے پروجیکٹ مجھے ریڈز ہیں تمام پروجیکٹ سے بہت نوملل ہے کم ہیں اور دوسری کہ ہم میں فیسیٹی دی بھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے بکنگ پہ ہم جیسے لاک روپے ڈاون پیمنٹ لکھ رہے ہیں تو آپ وہ اگر لائیں گے بکنگ کے لیے تو آپ کی بکنگ ہوگی اگر آپ ٹیونٹی فائف تھاؤزن سے بھی بکنگ کرانے چاہے ففٹی تھاؤزن سے بکنگ کرانے چاہے تو ہم جو ہے اس کو وہ قبلائش کرتے ہیں اور ان کا شیڈیو پھر مدلی میں ڈوائیڈ کر دیتے ہیں اگر ان کو تین چار سال کا پروجیکٹ ہے جیسے ہمارا وہ کہتے ہیں ایک آس سال ہمیں ایکسٹر چاہیے تو اس میں بھی ہم بینفٹ دے رہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا بزنس ہے اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں جیسے آپ نے کہا کار خیر بھی ہے جو آپ خدمت خلق بھی آپ کہیں گے اس کو انسانیت کے لیے اور آپ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے آپ کو سمجھے ایک گفت ہے کہ کسی کو ڈیلیور کرنا کسی کے امانت تو ان تک پہنچوانا یہ بہت ہی میں کہتا ہوں کہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ مدلہ اپنا بزنس بھی رن کریں اور جو ہے لوگوں کی دعائیں پی لیں ان کو ڈیلیور کر بہتری جل سے جل اور میں یہ سہوں گی کہ آپ جیسے اپنا کچھ پروجیکٹ ابھی آپ نے کہ یہ ایک نیا پروجیکٹ آیا اور اس کے اندر جنگی نیچے مال ہوں گے اوپر رہائشی ریائشی کتنے فلور پر آپ سمجھتے ہو کہ جیسے فورس اندر سیکنڈ تھرڈ کتنے میکسیمم آپ کے کتنے فور 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 ہے ہمارے اس میں لف ہے جنگر ہے جیسے میں بتایا اور جو ہے اس میں سامنے پارکی گئے میکسیمم کتنے مہینے سال کا ہوتا ہے چار سال میں آپ کھوٹی ایٹ ہا انشاءاللہ یعنی جن لوگوں کے ذہن دب ان کی جان چھوٹ جائے گی ہا الحمدللہ وہ اس میں یہی کہ لوگ ظاہری بات بی سی ڈالتے ہیں تو بی سی وں کی اس کو سیف کر کے لوگ اس طرف آ جاتے ہیں بلکہ ہم یہاں بی سی ڈالتے ہیں اس میں یہی کہ لوگ جو ہے کافی ظاہری بات مہنگائی بڑھ لئی ہے اس کیلئے ان کو جو ہے اگر ایسا موقع ملتا ہے تو وہ اویل کرتے ہیں اچھا نظر ایک اور چیز ہے کہ جب کوئی بندہ کھر لیتا ہے چاہے وہ یہ نہ سوچے کہ بہت بڑی اس پہ میں لوں گا تو میرے پاس ساری اسکول مسجد کری روڈ کری کنونٹس جیسے میں بائے بس بھی جا سکوں اگر میری اپنی گاڑی نہیں تو ان تمام چیزوں کو مدن نظر رکھتے جی بلکل ان سب چیزوں کو مدن نظر رکھا جاتا ہے اور الحمدلللہ ہمارے پروجیکٹ کے نزدیک تمام جو ہے جو ہے امنیٹی ساری سہولیات موجود ہیں اور گرین بس بھی ہمارے پروجیکٹ جیسی اپنا اتر کے سامنے ہمارے گھر اور ان کو جو ہے مدلب جو بھی سہولیات ہوتی ہیں وہ ساف سے پروجیکٹ ہم کرتے ہیں اور آگے بھی ایک پروجیکٹ ہم آرہا ہے آگے اسی سے آگے آرہا ہے جس کا نام ہے کمیگ سون ہے وہ زایدہ ٹیرس کے نام سے وہ بھی جو ہے تقیباً 800 yards پہ اور وہ وہ بھی گرانڈ پلس فور ہے نیچے جو ہے شوروم سے وہاں پہ اور اوپر جو ہے فلیٹس ہوں گے ایک اور بات ہے جب آپ نے دیکھو کہ لائٹس بہت جاتی گیس بہت جاتی کیا آپ کے اس پروجیکٹ کے اندر یہ تمام جو ہے جو ہے لائٹس جیسے آپ نے کہا جنوریٹر ہے چلنے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نا ہاں تو آپ نے دیکھو کہ لوگوں کو پانی کا پانی جو پینے کا پانی میں بڑی پابلمز ہیں تو یہ تمام چیزیں جب فلیٹس مل جاتے ہیں اس کے دو تین سال بعد ایسی پابلمز ہوتی ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ جتنا بھی بہتر سے بہتر لوگ کو دے سکتے ہیں آپ دیں فیسٹیٹیز جیسے ہی کہ گرانڈ پلس فور پہ کوئی بھی جو ہے لیفٹ اور وہ اسٹرمیجنٹر نہیں دیتا الحمدللہ ہم دے رہے ہیں اس لئے کہ اگر ہم آپ ہی کے پیسوں سے اگر آپ کو بچت کر کے آپ کو کوئی فیسٹیٹس دے دیں تو آپ کے پوجیک پہ اچھا امپیک پڑتا ہے لوگ کی سہولیت کے لئے لوگ دعائیں دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایک میں ان سے ان کو کرنا چاہوں گا میسیج دینا چاہوں گا ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی ایک فیملی ہوتی ہے جیسے آپ اپنی فیملی کو فیملی سمجھتے ہیں باہی بہن، ماں، باپ کو بچوں کو بیٹھیوں کو تو ایسے ہی جب آپ کسی پروجیک میں یا کسی گھر میں رہتے ہیں یا روز پر اس محلے میں رہتے ہیں تو قریب کے جو قریب ہی گھر ہوتے ہیں ان کو کم سے کم اپنی فیملی سمجھیں اور اپنی جگہ کو صاف ستا رکھیں مل بیٹھ کے محبت سے کوئی بھی پرابلم سو حل کریں جب ہم جو پروجیک ڈلیور کر دیتے ہیں تو سال دو سال بعد اس پروجیک کی حالات بہت خراب ہو جاتی ہے اس کی یہی وجوات ہوتی ہیں لوگ منٹین نہیں کرتے منٹین نہیں کرتے منٹین نہیں کرتے اور اس بیلڈر سال دو سال کے علاوہ زیادہ رہ نہیں سکتا جس کی ایسے بعد میں ہوتا ہے کہ بیلڈر نہیں وہ رسپونسبلیٹی چھوڑ دیتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد پر ان کی بھی ذیمہ داری ہیں کہ وہ اپنی کو پوری کریں اپنی چیز کی افاعت کریں صاف ستا رکھیں محبت سے رہیں اور جس کے بعد پر وہ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور پر وہ پروپلم ہوتی ہوں چینے جی انہوں نے ویسے موٹیویشنل میسج پہلے ہی دے دی ہے میں چاہ رہی تھی کہ دے لیکن انہوں نے پہلے ہی دے دیا آپ کہانے کا بہت شکریہ ایک سوال ہوگ رہ گیا بات اس کا شورت جواب بھیجے گا سب چیزیں آپ لوگ ویائیشی لوگوں کو دیتے ہیں کیا بچوں کے بارے میں سوچیں کہ پارک وغیرہ کوئی نیرسٹ ہے یا آپ نے اپنے پروجیکٹ کے اندر منشن کیا ہے دیکھیں ہمارے پروجیکٹ تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے پر اس کے سامنے قریب نیرسٹ ساری چیزیں آویلیبل ہیں اور سکول پارک مسجد سب چیزیں پلیگراؤنڈ یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بچوں کی صحیحت مند اس کے لئے لائف کے لئے چلے سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ کو ایک موقع دیں گے پھر آپ کا ویڈیو پیکیج بھی پلان کریں گے میں آپ کے ساتھ آپ کے پروجیکٹ پر بھی آجوں تو آپ کے کانٹیک نمبر بھی چلے ہو سکتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہنڈیڈ پرسنل لوگ آپ سے راپتہ بھی کرنا چاہتے ہوں گے تو نیکس ٹائم میں آپ کو ایک موقع دوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی نازم یہاں پر ہم نے کوشش کی ایک چھوٹا سا آپ سے ایک میسیج موٹیویشنل کیونکہ لوگوں کے گھر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا تھوڑا سا گپ شپ ہو جائے لیکن ابھی آپ لوگ انہیں کہیں ہی جانا کیونکہ ایک اور سیگمنٹ ہے وہ ہے ہلتھ سیگمنٹ یہاں لیں گے چھوٹی چھوٹی چھوٹ ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ وچ سبی کے ساتھ وائکم بیک گوڈ مورننگ وچ سبی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور یہ کون سا سیگمنٹ ہے خواتین بلکل ریڈی ہو جائے بہت ساری پوپلمز ہیں خواتین کو اور خاص طور پر ان خواتین کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی معنی بن سکتی ہیں لیکن ان کے کچھ اپنی مسٹیکس پر نہیں دیکھو ایک تو اللہ توقع ہم یہ کہیں گے کہ میرا رب کی رضا ہے لیکن کچھ اللہ نے ہمیں زمین پر اس لئے ہوتا رہا ہے کہ کچھ ہم اپنی غلطیاں کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی پرنشمنٹ بھی ملتی ہے تو یہی بات ہے کہ ہماری اپنی مسٹیک ہوتی ہیں اور اس وجہ سے یہ مسٹیکس ہونے کی وجہ سے ہم انٹرنل بہت ساری پروپلمز کا شکار ہوتے ہیں اور میں نے کچھ خواتین کو دیکھا ہے وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا اور وہ بے بی بی کنسیو نہیں کر پاتے ہیں یا ان کی کوئی ہارمونر ڈسٹربنس ہوتے ہیں سائیکل پیریٹس خراب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ بہت سارے سوار آتے ہیں ہماری درمینیاں پر بہت سینئر گینکولوجس موجود ہیں تو میں ان سے ملواتی ہوں ٹائم ویسٹ کیے بنا عدیلا تاہر شیزہ گینکولوجس السلام علیکم ملیکم سلام کیسے آپ ٹکے ہیں آپ تو بیوٹی ایکسپیڈ لگ رہی ہو گینکولوجس نہیں رہی ہو کوب سورت سی میری ڈاکٹر سے ہماری درمینیاں خیلی کچھ رہی ہو جس کے پر ڈسکس لوگ نہیں کرتے مورننگ شوز میں نہیں کرتے وہ یہ بجائے دفت ایب بڑیڈی شاہ شاہی فیلنگ ہے کہ یہ شرم آتی ہے میں آنے رمائے بات کر رہی ہوں تو اب تو یوں بہت ساری ہرسمنٹ کی بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس میں بھی لوگ شائع کرتے ہیں ہم بچوں کو کیسے بیٹ ٹچ گوڈ ٹچ بتائیں ٹھیک ہے تو کیا تو اس چکر میں بگست لاسٹ ہم بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ باتوں باتوں میں جب ہم بہت سارے ایڈ بھی چلا لیتے ہیں اور بات کرتے تو اس کے اوپر کیوں نہ کریں یہ ہمارا حق ہے ہم بات کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ خواتین مسٹیک کا کرتی ہیں اگر ان کی شادی کو دو سال یا تین سال اور پھر خسوسرال والوں کے تانے اوف اللہ میں تو ایک جنریشن سے محروم ہو گئی تو مجھے بتائیں کیا پرسیزور ہے ٹھیک ہے ویسے تو جو سٹارٹ کے ٹو ایئرز ہوتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انفرٹلیٹی ہم پیشن ایک تو انفرٹلیٹی کا ورڈ اب آپسلیٹ ہو گیا کوئی بھی عورت انفرٹل نہیں ہو سکتی ہے کمپلیٹلی وہ کبھی بھی انفرٹل نہیں ہو سکتی ہم اس کے لئے سب فرٹلیٹی کا ورڈ یوز کتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹو ایئرز تف اگر آپ کا جو ہیلڈی ریلیشنشپ ہے تو نائنٹی پرسینٹ لوگ کنسیف کر لیتے ہیں لیکن لوگ بہت جلدی کرتے ہیں اس کے اندر کہ ہمیں ہو جا اور اس کی وجہ سے پیشنٹ اور ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے آج کل لوگ بہت جلدی بھی آتے ہیں اور جب جلدی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی کنسیف ہو جائے ہر چیز جلدی جلدی ہو جائے تو جلدی نہیں ہوتی ہے ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے پھر دوسرا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے آپ کا ویٹ کیسے آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے اور تمہیں آج کل سب سے زیادہ اور جب مرگیاں کھو اور مرگیاں کھو جتنی جو ہم لوگ چکن کھا رہے باب خودا آدھے اور ملک کے لئے بھی آج کل بہت زیادہ وہ انجکشن پر دن بھی بڑی ہو جائے گی تو میں نے کتنے لوگوں کو ڈاکٹر سنائی جتنا یہ فارو میں مرگیاں کھواتین کھا رہے ہیں اور پہلے تو لوگوں کے ساتھ بھی بچے ہوتے تھے بڑی بات ہوتی ہے تو آپ بات کرتے ہیں مجھے زہن میں رہے امیر کی باتیں ہیں کچھ ایسے کچھ ایسے کچھ ایسے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کبھی انہوں نے ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی ہوتی ہے تو آپ نے 2 یئرز تک سوچنا ہے 2 یئرز تک اگر آپ کو کنسیب نہیں ہو رہا تو در is some problem 2 یئرز کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد دونوں غلط ہوتا ہے ہاں اور ایج 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 افکورس is a very important factor اگر ایج آپ کی 35 and above ہے تو آپ کو جلدی ڈاکٹر کی help کی ضرورت ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میں نے بھی ویڈیو میں بیدے کہ ان کی عمر اچھی خاصی تھی اور اچھی خاصی ایج نانی دادی کی عمر میں انہوں نے بچہ کنسیب کر دیا اللہ پاک کی تو پھر ڈینر کے کبھی بھی دے سکتے ہیں ہاں بٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مور دن 40 years کے بعد کوئی بچہ کنسیب کرتے ہیں ہم پلان کرتے ہیں through IVF اور through normal conception but there are more chances of infertility more chances of normal baby جیسے 1 in 100 ہوتا ہے down کا جو رسک ہوتا ہے down کا رسک is 1 in 100 and down is very common after 40 لیکن آج میں بھی اتنا sensitive سوال کرنے والی ہوں وہ آپ سنیے گا کہ میں نے hospital میں گئی ظاہر سے بات ہے میری cousin کی بیبی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی مجھا نہیں معلوم بلیڈنگ زیادہ ہو گئی تھی وہاں پر میں نے اور لوگوں سے بھی میری میں نے دیکھا کچھ مطلب ڈیتھ ہو گئی ایک لیڈی کی اور مجھے نہیں معلوم اس کا کیا ریزن ہے آگے پیچھے بچوں کی وجہ سے اس کے اندر بل پاور ختم ہو جاتی ہے کہ وہ بچے زیادہ تھے پھر اس کی ممہ کی ڈیتھ ہو گئی اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ ماں کی ڈیتھ ہونے کی ریزن ٹائمینگ اور سپیسنگ اور سپیسنگ پیچھے دو بچوں کے بیچ میں کتنا وقفہ کرنا ہے کتنا وقفہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا یہ ٹاپک بھی ایسا ہی جو بہت ہی زیادہ نکلکتی ہے آپ پرگننسی ہو گئی اس کے بعد اگر آپ کو پھر چھ مہینے بعد پرگننسی ہو گئی پھر چھ مہینے جب پرگننسی ختم ہو گئی آپ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے آپ کو نیوٹریشنلی آپ پرائیو رہ جاتے ہو اب آپ کے گھر میں کتنے وسائل آپ نے دیکھا ہے کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اپنے بچے کو دینا ہے تو اپنے بچے کو دینا ہے تو ایک ماں کے لیے اس کی پرائیوٹی اس کے بچے ہی ہوتے ہیں اس کو چاہے کھانے کو ملے نہ ملے وہ چاہتی ہے اس کے بچے کو ملے تو وہ نیوٹریشنلی ڈپرائیو ہو جاتی ہے اور گھر میں سب سے زیادہ نگلیکٹک بندہ جو ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے گھر کی ماں جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ نگلیکٹک بندہ ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کو سامنے پانی بھی پیش ہوتا ہے کھانا بھی پیش ہوتا ہے اس کو تو سب کچھ کرنا ہے تو اس وجہ سے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا تو جو ہے وہ جب آپ کے اندر خون کی بہت زیادہ کمی ہو جائے گی دیورنگ پریگننسی تو آپ کے بیویے بھی کامپلیکیشن ہو جائے اور سب سے زیادہ کاممنٹ چیز جو ہوتی ہے آفٹر ڈیلیوری اس پوسپارٹم ہامریج جس کو کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو حمل کے بعد جو ڈیلیوری ہوئی دیلیوری کے بعد بہت سیوئر بلیدنگ ہو گئی یوٹرس اپنی جگہ نہیں آتا اور اس کی بہت بڑی وجہ ایک جو ہماری ہماری سوسائٹی میں کامن ہے وہ ان کی کمی ہے اور ہم لوگ اس چیز کو اتنا ایزیس لے لیتے ہیں اور ایک سال کے بعد دوسرا دیکھو اللہ پاک نے ٹھیک ہے لیکن آپ خود سے بھی تو دیکھیں نا سنسبل اللہ پاک نے ہمیں اسی لئے ہم خود سے بھی کچھ سوچے نا یہ تو نہیں کہ چلیں جی ایک سال جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اس سے پھر ڈیٹھ چانسز زیادہ ہوتے ہیں پھر آپ سوچیں آپ کے بچوں کا کون خیال کرے گا اچھا اب ہمیں کیونکہ عدیلہ ڈاکٹر صاحبہ گانیکالیجسٹ ہے ہمارے درمیان تو اگر کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی پرسن جو ہے ریلیونٹو گائنی جو بھی پابلم اگر آپ کو ہے تو پریز ایک کال کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں تاکہ ہم آپ کا بھی آنسر دے سکیں ابھی میں نے کہا ڈیٹھ اچھا آج کل بہت زیادہ کومن چل رہا ہے بہت پہلے میں سنتی تھی جس نارمل ڈیلیوری گھر میں بھی ہو جاتی تھی اب کیوں کونسپٹ ہو گیا ہے کہ جی آپریشن سے ہی ہوگا بڑا آپریشن ہوگا ایسا کیوں ہے دیکھے دیپین کرتا ہے کس وچہ سے پریویٹس ہسپٹلز میں یہ بہت زیادہ ہو گیا اسٹیچز لگتے ہیں پھر دوسرا بی 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 کنسیب کرنے اس کو کتنا ڈیرشن چاہیے ہوگا دیکھے انٹرپرین پریننسی ہیلتی انٹرپریننسی انٹرویل اسٹو ایرز دو ایرز کے بعد آپ کی جو پوری طرح سی سی حال ہو جاتی ہے آپ کا خون کی کمی ٹھیک ہو جاتی ہے آپ نیوٹرشنی بیٹر ہو جاتے ہو آپ کا کالسیم پورا ہو جاتا ہے آپ کی ہر چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو بی 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 پلان کرنا چاہیے آفٹر ٹو ایرز بیج میں انٹرپریننسی یعنی بیٹر نیو پریننسی انٹرویل شد بیو ٹو ایرز اس سے زیادہ اس سے زیادہ بھی آپ پلان کر سکتے ہو لیکن ٹو ایرز ہیلتی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی آپ نیوٹرشنی ڈیپرائیو اگر آپ کو سیزیرین سیکشن ہوتا ہے تو یوٹرس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ویک ہوتا ہے پھر اگر آپ چاہتے ہو تو اگر کوئی نون ریکارنٹ کاؤس کی وجہ سے جیسے بچے کی دل کی دھرکان خیاب ہو گئی بچے نے پوٹی کر دی یا بچہ اُلٹا تھا جس کی وجہ سے سی سیکشن ہوا تو اگر ٹو ایرز کے بعد آپ کنسیف کرتے ہو تو ہم لوگ نومل تیلیوری کا ٹرائل جس کو بی بیت بولتے وی جانل تیلیوری آفٹر سی سیکشن بھی پلان کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سے کم ہوتا ہے تو رسک آف سکار رپچر ہوتا ہے تو گانی اس کار پتے کر رہا ہے لیکن صرف اللہ علیہ سلام علیکم موسیقی 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 ابن موسیقی حاجرہ 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 موسیقی 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 میری چوٹی بیٹی ہے وہ نا ہے اس کی عمریت کی سوائیتا ہو گئی ہے لیکن وہ اپنی کمزور ہیں دیکھیں میں اسے رکھتی 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 اس کی گروہ ہی نہیں ہو رہی اور اس کے دماغ میں ڈاکٹر نے امر ایٹی ایٹر نے بتایا کہ دماغ کی نار نے اپنی خود پر اور ہر وقت وہ دماغ رہتی ہے روتی رہتی ہے اس کے دیر میں درستار اکتا اس کا جاہی ہی رہا ہے اس کی بہت سوال ہے کہ بہت سوال آپ درستار ہو گئے دکھتے ہیں اچھا بہت سوال ایٹر مہ رہا ہے اس کی شادی توں نہیں ہوئی نہیں اچھا بہت سکاہب کے مر ایک ہے کیا شادی توں نہیں ہوئی اکھا چھے خود پر آپ نےری شادی ہوannée شاید ہے دماغ ها گڑیا اور بہت زیادہ چاہی�� کردے ہیں اچھے پر بہت سوالہ رہا ہرہ действительно افتاپ انتطريق بے جانتی ہے اور اگر لو بی ایم آئے ہیں تو زیادہ زیادہ پرابلمز ہی ہوتے ہیں کہ آپ کے برین سے ہلتی ہورمونز جو اوویرین ہورمون کو ریلیز کرتا ہے وہ ریلیز نہیں ہوتے تو پیرید بند ہو جاتے لیکن اس میں لکی وی یہ ہے کہ اس کے پیرید ابھی تک ختم ہو جائے ایک ایک سوال کا جواب انہوں نے بتایا جو بہت امپورٹنٹ مجھے لگا کہ انہوں نے کہا ہے تو بائیس سال کی بٹ وہ لگتی بارہ تیرہ سال کی دیکھیں اس میں گروہ اگر اس کو پیرید آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکشلی تو بہا ہے وہ بلکل صحیح ہے صحیح ہے اس کے ریپروڈکٹیو اوربنز ہیلتی ہیں اگر ہیلتی نہیں ہوتے تو سب سے پہلے پیرید بند ہو جاتے ہیں وہ دیسٹرب ہو جاتے ہیں انہوں نے بولا کہ نہیں وہ ریگولر ہے اس کا مطلب اس کا بی ایم آئی اتنا ہے کہ اس کے پیرید ہے کیونکہ اگر اپنی ایٹین سے کم ہو جاتا ہے بی ایم آئی تو آپ پہ پیرید بند ہونا یا ایرگولر ہونا ضرور شروع ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہے جو کہ ان کو کیونکہ ہم تو کراچی میں اور گجرام والا میں کیونکہ زیادہ تاہی نوٹریشنالی ڈپرائیوڈ اگر کہہ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اینوریگزیا نروسا ہو رہا ہو اس کو جس میں یہ کہتے ہیں جس میں بچہ کھانا نہیں کھاتا اور یہ اسپیشلی ٹینیجرز میں بہت کامن ہے بلکل صحیح ہے وہ دوسری بات ہے کہ آج کل دو وجہ سے آج کل ایک تو ہم لوگ ہیلز کے لئے اوور کانشیس بھی ہو گئے ہیں جتنا اوبیسیٹی کامن ہے اتنی زیادہ لوگ ڈائیٹنگ بھی کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ فور انسانس آپ کسی سکول کالج میں وہاں پہ شیز اوور کانشیس کے بعد میں پھر وہ یہی باتیں سن رہی ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ شاید مجھے کھانا ہی نہیں چاہیے تو وہ اینوریگزیا میں چلی جاتی ہے اینوریگزیا اس مطلب کہ آپ کی اپیٹائیٹ بلکل ختم ہو گئی ہے اور یہ کیونکہ اپیٹائیٹ سینٹر آپ کے دماغ کے اندر ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کا شیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے جب اس کا شیٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ کا بی ایم آئی لوز ہونا چھوڑے کیونکہ بہلدی بیم میں اگر ایٹین سیونٹین سیکسٹین کی طرف آپ کا بی ایم آئی جائے گا تو آپ کے پیریٹ بند ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اینوریگزیا نروسا کا شکار ہو تو اس کو ایک سیکیاتریس کو سیکیاتریس اور آج کل تو اڈالیسنس سیکالوجی بھی آگئی ہے تو اور آہان میں ڈاؤٹرز بھی بیٹری ہیں اس کے تو اس کو دکھا کے دکھانا چاہیے اگر کراچی میں ہے تو وہ ان کو اڈریس کر ستی ہے اور ابھی گجرانوالا میں تو کون اور اچھے سیکیاتریس ہیں بٹھا سیکیاتریس کی ضرورت ہوتی ہے ایسی بچیوں کو اچھا میری پیاری بین گجرانوالا سے جنہوں نے کال کی تھی میرے ذہن میں ایک اور چیز دیکھیں جو کچھ کھانا چاہتی ہے نا ایک ہوتا ہے بندی کے جسم کے اندر کچھ نیوٹریشن والیوز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے اسے ضرور اسے کھانے دیں جو بھی چیز وہ مانگتی کم از کم اس کے خوشی سے وہ کھائے گی تو اس کے باڈی کو لگے گا اس کے جسم کو لگے گا اور دوسرا ہے کہ کسی بھی ایسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں یہ اور دوسرے وہاں پہ جادو اگرہ کے چکر میں پیلیس پڑھئے گا آپ کے میری بیٹی کو کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ انٹرنل ویک ہے صرف ٹھیک ہے سمٹائم میرا بھی دل نہیں کرتا دودھ پینے کو جبکہ اس میں اندر زیادہ ہیں بلکہ جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں بڑی نیشنل چیزیں دہی دودھ لسی اسے انٹیک کروائیں تاکہ اس کے اندر ایک بلڈ سرکولیشن ان کے ایکٹیو ہو نا باڈی کے اندر انرجی پروائیڈ ہو جو اس کا دل کرتا کھانے کو یہ اس کو پروائیڈ کریں اور اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جو آپ کو سمجھتی ہو لیڈی ڈاکٹر خاص طور پر تو اس کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ میری بیٹی کے اندر یہ ویکنس ہے تو وہ جو وہ ٹیسٹ کرواتی تب آپ مینشن کریں اس کے ذہن میں کہ آپ کے اندر انٹرنل پرابلم کے اندر کیا تکلیف ہے بداؤد اس کے وہ اتنی ساری میڈیسن لگ دے کہ اب یہ چیک اپ نہیں ہو تو وہ مت لیجے گا پہلے اس کا پورا چیک اپ کروائیں کہ انٹرنل کیا پرابلم ہے اب وہ جیسے ہی گیا اور اس نے کہا جی اس کو یہ دے دیں نو مولا پہلے مجھے پتا چلے کہ میری بیٹی میں ایکس رے میں کیا رہا ہے انٹرنلز کا جگر خون نہیں بنا رہا ایک بات اور میں اس میں نوٹیفائی کر رہا ہے کہ اکسر تھائرویڈ ڈیسارڈرز مس ہو جاتے ہیں اگر اس کا ویٹ بہت کم ہے تو میرے خیال سے سب سے پہلے تھائرویڈ ڈیسارڈرز کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ٹی ایس ایک ہارمون ہوتا ہے جو ہم چیک کر آتے ہیں تو وہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اگر بہت زیادہ ویٹ لاؤس ہو رہا ہے تو وہ سکتا ہے کہ ٹی ایس ایس جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہو اور تھائرویڈ ہارمون اوور ایکٹیو ہو گیا ہو جس کی وجہ سے ویٹ لوس ہو رہا ہے یا ویٹ لوس ہو رہا ہے یا ویٹ بڑھ نہیں رہا دونوں چیزیں ہیں نا ہاں تو ہو سکتا ہے کہ ٹی ایس ایچ اس کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو تو وہ ضرور کیونکہ اس پیشلی اگر ویٹ لاؤس کی بات آتی ہے تو ہم وہ ضرور چیک کرتے ہیں بہت اچھی بات کی روکر صاحب اور ایک اور بات بتاؤں آپ لپرواہی نہ کریں بیٹی کا معاملہ ہے کل اس کی شادی بھی ہوگی اس نے بچے بھی اس کے ساتھ ہوں گے تو اس سے ابھی سے ہی جو بھی اپنے ٹریٹمنٹ اپنے گھر میں کرنی ہے نا اس سے پہلے کہ اس کا اور کوئی عزا اورگن خراب ہو اللہ نہ کرے منٹلی ہیلتھ جسٹرب ہو سکتی ہے تو اللہ پرواہی سے اس سے بہت ساری پروبلمز کریئر ہو سکتی ہیں آپ بہت پریشان ہو جائیں گی ماں ہے نا ماں کا دل بہت پیارا سا ہوتا ہے تو بعد میں پھر آپ ہی کو فیس کرنا پڑے گا میری بیٹی کے ساتھ یہ پروبلم ہے اور جب یہ بات خاندان ہو رہی جگہ پھیل جاتی ہے نا اس کا رشتہ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ باقی پھر آپ کو بڑے مشکل میں پڑ جائیں گے اللہ اپنے عفض و مان میں رکھیں میرا مرد دل اتنا چھوٹا سا نا کہ کسی نے کوئی بات کی نا تو میرا دل کہتی ہے اللہ اس کے لئے کچھ بہتر ہم کر لیں اور میری بہت ساری دعائیں ہیں سانجی اچھا سسٹر ہم خواتین کی بات کر رہے ہوں جس طرح میں نے کہا کہ ڈیٹھ بھی ہو جاتی ہے اسٹیچس کی بھی میں نے بات کی کہ ایسا اور دوبارہ زائر سی بات ہے کہ اس کا دوبارہ بھی آپریشن سے ہی ہوگا اس کے دوبارہ سٹیچس لیں گے نہیں ڈیلیوری آف بیک آفتر سیزیرین سیکشن جو ہے اس کے سیونٹی پرسین انسیڈنس ہے اگر آپ کا اچھا ہے وہی بات ہے کہ اگر ٹو ایرس کا ہے تو ہم لوگ اگر نون ریکارن کاؤز ہے یعنی اس کی ہڈی چھوٹی نہیں ہے تو دیکھیں اگر یعنی کہ وہ ضروری نہیں کہ دوبارہ بیسٹ سی سیکشن سیونٹی پسینٹ چانتز ہے کہ ہم نومل دیلیوری کروا سکتے ہیں یہ لوگوں پر کمس کنسپشن ہوتا ہے کہ وہ ہوں ہی نہیں سکتی نومل دیلیوری اگر ایک دفعہ سیزیرین ہو گئے تو ہر دفعہ سیزیرین ہو گئے تو ہمارے کھانے کے ٹرینڈز ہیں وہ بہت خراب ہیں اگر کوئی پیشنٹ پرگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میں ہر کچھ کھا سکتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس کو اور ہیلتی کھانا ہے کیونکہ اب اس کا اندر ایک بچہ ہے اور بچے کو صرف پروٹین ملتا ہے اگر آپ کابز لوگے پراتھے کھاؤگے مکھن کھاؤگے تو اس میں سے آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے بچے کو کچھ پی نہیں مل رہا آپ نے ایگز لینا ہے جیسے آج کل دیسی مرگی بہت آرام سے مل رہی ہمارے ہاں اس کے اندے مل رہے ہیں آپ وہ کھلا ہیں دودھ پیئے دہی کھائیں فوٹس کھائیں فوٹس بہت اچھ ہوتے ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا پری ٹرم لیبر سے آپ کی ہوتا ہے وائٹمین ڈ آپ کو لینا ہوتا ہے اس کے سپلیمنٹ لینے ہوتے ہیں دوسرا گوشت ہے بینز ہے دالیں وہ بھی پوٹھائیں پروٹین ہوتے ہیں کھجور دودھ اور کھجور is very good combination سنت بھی ہے and it's very nutritious الیکٹرولائٹس اس میں بہت ہوتے ہیں لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ نٹس نہیں کھانے دیتے ہیں نٹس بہت ہیلڈی ہوتے ہیں ہاں آپ کاجو کی بات کریں کاجو پھی پھلی نہیں کھانا چاہیے لیکن والنٹس ہوتے ہیں اور المنٹس ہوتے ہیں یہ تو بہت ہیلڈی ہوتے ہیں یہ تو ضروری کھانے چاہیے ہیں کاجو نہیں کھائیں ویسے بہت مہنگے ہیں نہ کھایا کریں اور وہ اتنا ایسپنسی وہ ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں باہر سے آتا ہے تو وہ زیادہ ہی مہنگا ہے لیکن یہاں پر جو چیز اویلیبل ایزیس ہے تو بادام اور والنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بادام اور والنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اور اس میں جو ہوتا ہے کیونکہ دس سال کے بعد گرم ہوتے گرم ہوتے پتہ نہیں کیونکہ بڑی اچھی بات آپ ہی نے ایسی ڈاکٹر سے بات رہی تو کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کمپیر تو سب ہی اگر ابھی ہم یہ نٹس کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے دس سال بعد دوائیاں کھانے سے بہتر ہے مات سہی کہی ہوتا ہے بلکل ابھی ہمیں مہنگا لگ رہا ہے یا گرم لگ رہا ہے جو بھی ہے اگر ہم اس کو ہر سیزن میں تھوڑا تھوڑا کھجور اکروڈ کے دو دانے یا بادام کے کھالیں تو دس سال بعد پھر میڈیسن سے تو کیا اور ہو جائیں گے کیا نہیں ہو جائیں گے بلکل ہماری طرح میں ایک کولر بھی ہیں ہلو اسلام علیکم اصل میں گفتگو ہوتے پہ رہ جاتی ہے اچھا ڈسکنیکٹ ہو گئے یہ چلے اٹسو کے اب خود سے کچھ بات ایسی کہنا چاہیں یہ لوگوں کو خواتین کو نہیں معلوم اچھا میں سب سے زیادہ جو آج کل سب سے سنسیٹیف ٹاپک ہے وہ ہے ڈیابیٹیز ان پریگننسی اوہ میں اس لئے کہ اس لئے کہ رسکس کرنا چاہوں گے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہر عورت جو پاکستان کے اندر پریگننٹ ہو رہی ہے she can be ڈیابیٹک شوگر پیشنٹ کی بات رہی ہے ہاں لیکن ڈیابیٹیز تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ ڈیابیٹیز پریگننسی میں بھی ڈیابیٹیز ہو سکتی ہے لیکن پرگننسی میں بھی ڈیابیٹیز ہو سکتی ہے پریگننسی ایک پری ڈائیبیٹیک سٹیٹ ہے اس میں لوگ کیا کارتے ہیں میٹھا زیادہ خاتے ہیں آئیسکیم زیادہ کھاتے ہیں کولڑنگ زیادہ پیتے ہیں یہ پری ڈائیبیٹیز ہے اس میں چانسز ہوتے ہیں ٹچھا جو پریگننسی کے اندر ماں سے زیادہ بچے کے لئے خطرنک ہوتی ہے اس سے آپ کا بچہ زائے ہو سکتا ہے بچہ بڑا ہو سکتا ہے اور بچے کی جو بولتے ہیں نا تواقو ڈیتھ جس کو بولتے ہیں پیشن نے بولا کہ آئی اور مجھے تو بچہ ہل نہیں رہا اور پتہ چلا پر چیک کر رہا تو کہ ہر بیٹ بند ہو گئی ہے تو جو ہم کہتے ہیں انیکسپلین ایو ڈیز جو کہتے ہیں کہ انٹر ایو ٹرین ڈیتھ جس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی پیٹ میں اس کی بہت کومن کومنسٹ کاؤس جو ہوتی ہے وہ ڈیابیٹیز ہوتی ہے جو کہ کوئی ڈائیگنوز نہیں کرتا تو آپ کو اپنا شگر کا ٹیسٹ جو ہے پریگننسی میں ضرور کرانا چاہیے اپنی شگر چیک کرتے رہنا چاہیے نہار مو کی شگر ضرور چیک کرنا چاہیے وہ سو سے کم ہونی چاہیے کیونکہ ڈیابیٹیز کی رینجز جو پریگننسی میں ہوتی ہے کیونکہ ڈیابیٹیز کا کنٹرول ٹائٹ ہونا چاہیے یعنی شگر اور کم ہونی چاہیے یہ مطلب یہ نہیں کہ 110 ہوگی آپ زیادہ کھا سکتے ہیں ایک بچہ اور ایک ماں ہے آپ نے کم کھانے آپ کی بلکہ شگر کی جو کنٹرول ہے وہ ٹائٹ ہے آپ کو 95 سے کم ہونی چاہیے آپ کی شگر اچھا ایک اور بات ہے کی جو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم اورل گلوکوز ٹولینس ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ہر عورت کا آج کل ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کی جو ایتھنی سٹی ہے یعنی ہم پاکستانی ہیں ہماری ایتھنی سٹی ہی میری ہی ڈیابیٹیز بہت کامن ہے ہمارے گر میں ٹائبیٹیز کامن ہے اور اس وجہ سے ہم لوگوں کو ہر پیشن کو اورل گوکوز ٹولینس ٹیسٹ کروانا چاہیے اگر ہمارے جو جیسے پاکستانی ریس اگر کوئی امریکہ میں ڈیلیور ہو یا کہیں میس میں ڈیلیور ہو تو وہ ہماری ایتھنی سٹی کو دیکھ کے ہمارے باڈی کے لیے اور زنک کو بہت فائدہ ہوتے تو ہمیں زنک اسپیشل کوئی میڈیسن یا سارشے یا کچھ اس طرح ہے کہ اس کا بارے میں تھوڑا سا مچھا ٹھیک ہے زنک جو ہے آج کل نچ میں بہت ہے تو نچ آپ لیں زنک دوسری چیز یہ ہوتی کہ زنک انٹی آکسیدن بہت سارے انزائم کا کو فیکٹر ہوتا ہے تو اس کو لیں اور چاہیے آپ کو بہت کم مقدار میں ہوتا ہے کیونکہ کیونکہ it's a mineral اور بہت کم مقدار میں ہوتا ہے لیکن بہت امپورٹن روز ہے سپیشلی کہتے ہیں کہ آپ کی stress کو اور آپ کی ہیر کی گروہ کے لیے اور آج کل ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کو لینا چاہیے زنک جو ہوتا ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم کو ہلتھی رکھتا ہے اور سپیشلی اگر ہم سپرم کی بات کریں تو وہ سپرم کی مورٹلیٹی کو امپروف کرتا ہے تو انفرٹلیٹی نہیں ہے مل انفرٹلیٹی نہیں ہے ابھی دیکھیں کنی ساری گفتوک ہوئی چاہے بیس منٹ ہوئی ہے پچھے ہم صرف عورت پر بات کر رہے ہیں کیا ہم اس میں مرد کا بھی حالت ہوتا ہے نا کہ بچہ کنسی و تو ان کی بھی کیا ایک پروسیجر ہوتا ہے مل انفرٹلیٹی آج کل is equally common کیونکہ ہمارے ہاتھ جو سموکنگ کے ٹرنس انکریز ہو گئے ہیں اور سٹریس بہت ہو گیا ہے تینشن 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 ہاں ایسا ہی بالکل اس کا بھی تینشن کا بھی ایک باڈی پر افریکٹ ہوتا ہے جس سے بچہ کنسیب نہیں ہوتا بالکل کیونکہ جب آپ کے باڈی کے اندر سٹریس ہوتا ہے تو آپ کے جو انٹی سٹریس ہورمونز وہ کم جاتے ہیں باڈی کے اندر اور وہ بھی اوویرین ہورمونز کو دسٹریس ہوتا ہے باردین اورہ تو دونوں میں دونوں میں یہ ہوتا ہے جتنہ زیادہ آپ سٹریس لیں گے اور جتنہ زیادہ آپ انٹیس ہوں گے بچے کے لئے اتنا زیادہ انفرٹلیٹی کامان ہو جائے گی دیپریشن کی وجہ سے آپ کے اندے نہیں بندے آپ کے ہورمونز دسٹریب دو جاتے ہیں کیونکہ انڈورفنز جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو آپ کی برین سے ریلیز ہوتا ہے وہ آپ کی ریپڑکٹر سسٹم کو ہلدی رکھتے ہیں آپ کی بڑی کا ہر اورگن جو ہے آپ کی بڑی کا ہر اورگن سٹریس کو رسپاون کرتا ہے اگر آپ انفرٹلیٹی کی بات کریں تو اندے نہیں بنیں گے تو پیگننسی نہیں ہوسکتا اچھا جیسے انڈے کا آپ نے کہا کہ اگر کسی کے نہیں ہوتے کیا یہ لوگ جو ڈاکٹر محضرت کے ساتھ کے سوال کہ یہ جو ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جب ان کے پاس ایک لیڈی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے بھی ایک نہیں بن رہے کیا ایسی کوئی میڈیسن ہے جو ایک ریپروڈیکٹ کرتے ہیں ہاں تو اوویلوشن انڈیوسنگ ڈرکز کہتے ہیں ہم اوویلوشن کہتے ہیں اگر اگ بنانے کی کوئی مدیسن ہے بلکل بلکل اگ بنانے کی مدیسن ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اگر پریوڈ رک جائے اس کے بوجود بنتے ہی اگر پریوڈ رک جائے تو کس وجہ سے رکھیں اگر پی سی ہو ہے تو اس میں مسلا نہیں ہے اس میں تو آپ تھوڑا سب ہی ایک انڈے بنانے کی گولی دیں گے تو اگ فوراں بنتا ہے لیکن ہاں اگر اگر پریمچور اوویلوشن فیلیر اگر اپکے اووری کام کرنا ہی بند ہوگئی ہے تو وہ آلک سٹوری ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کی باڈی کے اندر ہم ڈے ٹو ہورمونز کراتے ہیں اگر وہ ریزڈ ہے تو وہ پریمچور اوویلین فیلیر ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈے دانی نے کام کرنا بند کر دیا وہ ایج ہو گئی ہے اس کی جیسے مینو پوز ہو گیا اس میں پریمچور مینو پوز ہو گیا آپ کی باڈی میں پریمچور مینو پوز ہو گیا تو وہ پیشنٹ کنسیو نہیں کر سکتی لیکن اگر پیریٹ بند ہوئے بکاوز آف پی سیو پولیسیسٹک اوویرین سنڈروم کی وجہ سے بند ہوئے تو وہ تو ایک ٹریٹیبل پرابلم ہے ہم اس کو اڈریس کر سکتے ہیں اور سب سے کارمنیسٹ کاؤز ہوتا ہے اس کا وبیسٹی ہوتا ہے ویٹ لاوس کے بعد ہی آپ کی پیریٹ سائیکل بھی ریزیم ہو جاتی ہے اور سم ٹائمز میں نے دیکھا ہے پیشنٹ کنسیو بھی بہت اچھا سے کر سکتا ہے اگر مریض کا ویٹ ایٹی سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم اگر ایوولیشن انڈیوسنگ ڈرکس انڈے بران کی گولیاں دیتے بھی ہیں تو وہ انڈبند ہو جاتے ہیں ایلٹرساون میں بن جاتے ہیں بات وہ اتنے زیادہ ہیلتی نہیں ہوتے کہ وہ کنسیو کر سکتا ہے اچھا پتہ میں نے کیوں ڈوکٹر صاحب آپ سے بات کی ہے نا یہ ہوا ہے ہماری فیملی میں ان کی شادی کو اٹھارہ سال ہوگے اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ ڈیپرنڈ ڈوکٹرز بیچاری کو جو جس نے کہا اچھی خاصی تھوڑی آتی وہ ضربہ میڈیسن کہا کہ جسم بھی زرہ سا ہلدی ہو جاتا جیب سا کبھی پیٹ بار آ جاتا ہے کبھی کیا مسلے تو اس نے پر بچہ بھی پر ایڈاپٹ کر لیا اس کے بعد اللہ نہیں کرنا ہوا کہ اس کے پیرڈز بھی سٹاپ اس کے بعد اتفاق کی جب انہوں نے کہیں ٹریٹمنٹ کروای اور اچھانک ہی ہو بچہ بھی کنسیب کر لیا اس نے تو کہیں مجھے ہکین نہیں آرہا کہ میری اٹھارہ سال بعد میری بی 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 کنسیب کر دیا تو میں یہ سوال جب کر رہی ہوں کہ ایک بندی کے پیریٹس بھی روک گئے then how is possible different ڈوکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا ہو تو یہ possible نہیں یہ نہ ہو تو یہ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ اس کے ایکس کی بننے کی کونٹیٹی یا جو بھی یہ چھوٹا بن رہا ہے اس کا بھی اس کو ایک ختم ہو گیا کہ اس نے انجیکشن بھی لگوائے اور وہ ہوتا ہے نا جب ڈوکٹر کے پاس وہ اپنا نئے ٹیسٹ پر ہی پسند کرتا دوسروں کا تو نہیں پسند کرتا وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیا اب مجھے اپنی کرنٹ ریپورٹ شاہی ہیں تو ایک لونڈ ڈیروشن ڈوکٹس ہے با ایٹین ایر تو میں جب بھی بات کرتے ہوں نیچرل ہی ان بلکل ہوا وہ بات کرتے ہوں اپنے صرف سے کوئی گھڑتی نہیں ہو یہ ریل بات ہوئی اور اس نے بچیا کرتے بچی میرے کہ میں تین سال کی ہے وہ بچی دیکھیں وہ یہ ہوا ہوگا کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ انسان کھیتی کی طرح بات ہوتی ہے کبھی کوپ گرو ہوا کبھی نہیں ہوا تو کبھی آپ کا ایک بن گیا ہوگا اور چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کو کیسے مانیں گے پھر آپ اور سارے ڈاکٹر سارے تدبیر کر لیں گے تو اللہ کہاں جائے گا وہ تو کرش میں ہوتے ہی ہیں لیکن یہ زیادہ تر پوسیبیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر FSA چیلیج بن ہو جائے اور پیشنٹ کو ایک مہینے تک ایک سال تک پیریڈ نہیں آرہا تو پیشنٹ پریمچور ماند فیلیر کبھی بھی کچھ ہو سکتا اللہ کی قدرت تو ہے یہ پولک ایسٹ کی ٹبلٹس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گولیاں تو یہ ہر عورت کو کھانے چاہیے یا صرف جو بچے مدر کنسی پھرتی نہیں ہر کسی کو کھانا چاہیے اور اسپیشلی ان پرٹیلیٹ جو اصولاں آپ کو پرگننسی میں نہیں پری کنسیپچولی کھانی ہوتی ہے 3 to 4 months before conception آپ کو اس لئے کھانی کھانی ہوتی ہے کیونکہ 80 to 90% بچے کی موروں کا ہٹی کا مسئلہ ہوتا ہے دماغ کی بناوات ہوتی ہے اس کے لئے فولک ایسٹ بھی کنسیف کھانے کے بعد بھی آپ نے کھانی ہوتی ہے کیونکہ جو بچے کے اندر بناوات ہوتی ہے شروع کے 8 ہفتوں میں ہوتی ہے تو اس کے لئے اگر آپ کی اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو بچے کی برین ٹھیکنی بنے گا بچے کی سپائنل کار ٹھیکنی بنے گی تو وہ چیزوں کے لئے آپ کو کیونکہ 75% تک پریونٹ کرتی ہے ساری مغاز کی بناوات ان کے روز کم ایک یا دو ٹبٹ کھا لینے چاہیے ہاں بالکل اور ویسے بھی فولک ایسٹ تو اگر سیلولر لیول پر بیاب کی جائے تو آپ کی ہر بوڈی کا ہر سیل کو فولک ایسٹ کی رپارمنٹ ہے عدیلہ جی بہت شکریہ ہم نے کوشش کیا ہم دونوں نے بینے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نے پر تک تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہم کوشش سکتے ہیں آج ہم نے کوشش کی اپنی خواسین کو اس ٹوپک پر گفتبو جو گائنی تو پوپ دمجا ہم نے آپ تک شیئر کی آپ کے آنے کا بہت شکریہ ہم آپ کے ساتھ جوائیں کریں گے اور جی نازین آپ لوگوں نے یہاں پر تھوٹی سی بریک ٹھوٹی سی بریک لینی ہے ٹی پہچیں گوڈ مورننگ ویچ سبی ویچ سبی ڈیوٹی سی بریک لینے ویچ سبی ایک بریک لینے ویچ سوٹی وی پہاں اور ماشاءاللہ سیٹ لائٹ ٹیوی اور صحب چکا دیکھا جا رہا ہے اور یہ ہے بیوٹی سیگمنٹ اور آج آپ کی فیورٹ بیوٹیشن موجود ہے کیونکہ کل وہ لے کر آئی تھی مہنڈی کا تڑکہ اور زبردست انہوں نے مہنڈی سیگمنٹ میں جو بھی ہمارے جیسے مہنڈی کے کلچر میں جو خواتین جو ہے لڑکیاں بڑکیاں جو پروگرامز میں ٹرسنگ کرتی ہیں میک آور کرتی ہیں ہر سٹائل بناتی ہیں صدف نے ان تمام باتوں کو مدے نظر رکھے ایک زبردست جو ہے مہنڈی سیگمنٹ ہمارے ساتھ کیا تھا بیوٹی سیگمنٹ میں اور آج پھر ہماری ریکویسٹ پہ صدف سائن فرم سونی سالون سے اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم صدف مالیکم صدف کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کشک اور آج ہم نے جو ہے نا آپ سے کہا کہ آپ نے ایک ڈیمو کے اوپر دارہ ساتھ دکھائی گا دیکھیں میں نے وادہ کیا تھا تو میں آپ کو پرومیس کو لیکھا 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 yes yes sister آج مجھے تھوڑا سا بریف کریں آپ نے کون سے برائٹس کا کیا یہ جیسی کہ موڈل گلامر میک اپ کیا ہے میں نے سموکی پہ تو وقت تو پتہ ہے آپ کو اتنا کام ہے تو لپسٹک لگانے کے لیے بس میں نے کہا کہ چھوڑ دیتی ہوں کہ میں اونیر کر رہا اچھا کیا ریزن ہے کہ لپسٹک لگانے کا کیا ہے کیونکہ آئی میں کرو ہمیشہ میرے پرگرم میں بیوٹیشنز وہ آئی میں کرتی ہیں آپ نے لپسٹک کے لیے کوئی کونسا کونسے پلے کر رہے ہیں اس ویسے کہ دیکھیں میں نے سموکی میک اپ کیا ہے ٹھیک ہے تو میں لپسٹک لگا کے یہ بتانا چاہتی ہوں اگر آپ کے آئیز بہت ڈارک ہو انہیلس ہو رہا ہوں تو لپس بلکل ہی آپ کی لائٹ ہو اچھا تو میک اپ جو ہے پھر خوبصورت زیادہ لگتا ہے اس ویسے میں نے کہا کہ میں لپسٹک لگاؤں تو سموکی میک اپ یا کوئی بھی ڈارک آئیز میک اپ ہو تو اس میں آپ کو پتہ چلے گی آپ کی لپس کیسی ہونی چاہیئے لپسٹک کے کلر آپ کونسا یوز کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس ویسے میں نے اس میک اپ پہ خاص طور پہ میں نے سوچا ہے کہ لپسٹک کے لگتا ہے چلے جی ساتھ 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 سدف اب بلکو کلوز میں میں چاہتی ہوں ایک ان کی برائٹ کے اوپر ایک فوکس بہا زبردست آرہا ہے اور آپ ناظرین دیکھ رہے ساتھ ساتھ آپ اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو افکورس ان کا نمبر بھی سکرین پر موجود ہے بہت پیارا میک آور کرتی ہیں اور بہترین کام کرتی ہیں بہترین انسٹرکٹر ہیں اور کافی سارے بیوٹیشن کو انہوں نے سکھایا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ بھی کورس کرنا چاہیں صدف سائم سے فرم سونی سالون سے آئیں گے اگر آپ مچھ کورس کرنا چاہیں تو افکورس آپ ان سے سیکھ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا ایکسپیرینس پر شیئر کروں ایٹین ایئر یعنی اٹھانہ سال ان کا ایکسپیرینس ہے کام تو مجھے بھی شوکنگ لگا یعنی کہ آؤٹسٹینڈنگ کام ہے میں بھی شوکت ہوگی کہ یار اتنا پیارا کام لیکن یہ ہیڈن ٹیلنٹ تھا افکورس ٹیلنٹیڈ یہ ہیں لیکن یہ چھپا ہوا تھا تو ہم نے کہا چلیں جی پی بی آئی کے پلیٹ فارم پر انہوں نے جوائن کیا اور ناظرین آپ بھی پی بی آئی میں اگر آپ ان کی میمبرز ہیں بیوٹیشن کو ایک بہت پیاری زبردس آرگنائزیشن ہے پی بی آئی پرموٹ بیوٹی انڈسٹری تو افکورس آپ اس سیگمنٹ بیوٹی سیگمنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں پی بی آئی ایک ایسا ادارہ ہے جو بیوٹیشن کو سپورٹ کر رہا ہے ان کے سکلز کو ان کے ٹیلنٹ کو چھپا ہوا ٹیلنٹ جو بیس بیس پندرہ پندرہ سال جسٹ ہو گئے لیکن کبھی بھی ان کے کام کو ہائلٹ نہیں کیا گیا تو ہم نے جو اسپیشل پی بی آئی پرموٹ بیوٹی انڈسٹری کو تھنکس کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں بہت یہ دیکھیں نا یہ ٹیلنٹیڈ بیوٹیشن بدولہ پی بی آئی صدب صحیح کا بہت صحیح آپ نے کہا ہم کہاں سے ان کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں ہیرے کو ہاں اور یہ ہے انہوں نے دیکھیں لپسٹک بہت سوفٹ اچھے ہیں صدب بہت سوفٹ ہاں دیکھیں یہ دیکھیں ہی مجھے لیکن اچھے ہیں بہت پیار ہے ابھی ان کے عائس میک اپ کے لحاظ سے آپ دیکھیں ہیں لپس ان کے ہی پھر حسین لکھوں اس میں یہ بھی ہے جو بھی آپ کے میکور میں بھی آپ بہت ہے میں کہوں گے اچھ بھی بڑی زبرت جیسی دول ٹائپ کی میں پریزنٹ ہو رہی گی بلکہ سائیہ کرتے ہیں ہمیں کام کرتے ہیں کیونکہ میں چاہ رہی ہوں یہ گیسٹ ہیں اور میں ان کو یہاں پر شیفٹ ہوں گی لیکن میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا خوابتین کا میسیج دے جو اجازت ہے کہ ہم لوگ بات کر رہی ہیں ان خوابتین ان لوگوں کی جو افکورس میں بات کروں گی ہماری جو ہیں بہت سارے سرپرائز بھی ہیں اور پرائزز بھی ہیں تو میں بھولتی نہیں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سارے سرپرائزز اور سارے پرائزز اپنے گھر لے کے جائیں اور یہ کون دے رہا ہے جی ہے فائزہ بیوٹی کریم پوریا برادرز بائیس اکتیس نمبر ہم لوگ بہت پہلے یہ ایڈ دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے فائزہ بیوٹی کریم تو اب پتہ جلا ہے کہ فائزہ بیوٹی کریم اسکلز مومنز کو انٹرپرنورز مومنز کو بہت سپورٹ کرتی ہے اور کامنگ ایک وومن ایگزویشن آرہی ہے اس کے اندر آپ لوگوں کے لیے بہت سارے گفٹ سہمپر اور بہت سارے آپ کے لیے پرائزز ہیں اور بہت سارے سرپرائزز ہیں وہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے کچھ خریدنا نہیں ہے جسٹ آن لی اپنے گیم شو میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اپنے سٹیج ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی تو اپکورس آپ وہاں پر جہاں کے گیمز میں میں بہت زیادہ ناؤنس کروں گی کہ وہ وومن ایگزویشن کب ہیں بلکل آپ کو منشن کروں گی لیکن اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے گیم شو کا حصہ بننا ہے اور وین کرنا ہے بہت سارے گفٹس ہیں اگر میں لسٹ ایک بولنے لگوں گی اس میں ٹی وی ہے بچوں کی بائسیکلز ہیں موٹر بائک سے گاری ہے اور کیا ہے ایل ایڈی ہے اور ساؤن سسٹم ہے اور برنر سٹ ہے واشنگ ماشین ہے بہت کچھ ہے آپ لوگوں کے لیے تو پھر آپ لوگوں نے بننا ہے گیم شو کا حصہ نمبر 03442061902 یہ ہو گیا سرپائز ہم ہوئر ٹو سڈاپ کے پاس جائیں گے سڈاپ سے پوچھیں گے سڈاپ یہ بتائیے کہ یہ میکسیمم اپکورس آپ گائٹس تیار کرتی ہیں جی تو اب لوگ آپ کو لوگ جاننے لگے ہیں تو کیا سب کو ٹائم دے دیتی ہیں اور کیا سوچا کہ ایک اور برانچ ہونی چاہیے میری ہاں سوچا تو ہے کیا اور برانچ اس کروں میں یہ ارادہ تو ہے میرا کیونکہ میری پاس جو میری لڑکیا ہے پولوئی کی بہت اچھے سٹاف ہیں میں چھاتی ہوں کہ ان کو بھی کر کے دوں اچھا ان کے لیے بھی میں نے سوچا کہ ان کو بھی کر کے کیونکہ جو اچھی سٹاف کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اچھے ایک اور بات جیسے آپ نے کہا آپ کے پاس صرف آپ ہی کے ایریے سے نہیں آپ کو کام اتنا زبردست ہے تو بہت دور دور سے بھی لوگ آتے ہوں گے اسی لئے میں نے کہا کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ ایک اور برانچ بھی بنائیں تو یعنی کہ سدف آپ کہاں جانا چاہیے ہیں تکہ وہاں کے لوگ جلدی ہیں ہمارے پاس بھی آ جائے گی یہ ٹالنٹڈ بندی ہے کچھ سوچا ہے آگے کچھ فلان ابھی تو پراپر طریقے سے ہوں گا ہے آپ کو کس کام اتنا ہوتا ہوگا صرف ہی نہیں ہوتا ہوگا گھر ہی دیکھنا ہوگا یہ بلکل آپ نے صحیح کہانا ہے کہ میں کام اتنا مصروف ہو جاتی ہوں میں سوچتی تو ہوں کہ ہاں میں کہیں پہ ایجسمنٹ کروں اس کے بعد پہ کسی کام میں اتنا بیزی ہو جاتی ہوں پہ وہ سونچ جوہ وہیں پہ رک جاتی ہے اصل میں بہت ہے آپ بہت سنسیر ہیں آپ نے اٹھارہ سال دین ہے اور یہ موٹیویشنل میسیج ہے ان لوگوں کے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ صرف گلیمر دیکھتے ہیں گلیمر نہیں ہیں یہ سکلز ہیں یہ کسی کی محتاج نہیں ہیں ان کو ضرورت نہیں ہاتھ بلا رہے گی انہوں نے زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھا ہے تو آج یہ اپنی پیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو نہیں سوچتے آپ جو بھی کام کریں نا آپ وہ کام کو یہ سوچ کے نہ کریں کہ میں یہ ورک کر رہی ہوں آپ کام کریں مزے لے لے کے کریں میری طرح جوہاں تو اس کام میں تو پھر اس کے باز آئی سے بات ہے آپ کو نہ تھا خورٹ فیل ہوتی اور نہ آپ کو ٹینش ہے یہ بات ہے اچھا میں شہزاد پہ رکوست کروں گے سوانگ ریڈی ہو جائیں ان کی پریزنٹیشن پہلے سوانگ بھی ریڈی کریں ساتھ سات میں چاہوں گی وان بائی وان میں ایک برائیڈ کو تھوڑا دیکھنا چاہوں گی اور سوانگ جب تک آپ ریڈی کریں تھوڑا ہم دیکھ لیں سب چھے پہلے میں دیکھوں گی یہ بلیک سوٹ پہلے ہو گئی ہے ان کا تو ہو گیا ریڈ سوٹ پہ دیکھنا چاہ رہے ہو ریڈ سوٹ اس برائیڈل تو برات پورا ریڈ چلے جی گوڑیا سانگ ریڈی ہو گیا آپ ادھر آ جاؤ آ جاؤ سب سے پہلے یہ ماری چھوٹی دھولن ادھر دیکھیں ذرا جائے دنکل کو یہ سب سے پہلے موسیقی 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 مجھے گانا دوبارہ لگائی گا اور ان کے چہرے سے فوکس کیجئے گا میں چاہتے ہوں کہ ایک خوبصورت ان کا چہرہ نظر آئے یا تو کلوز میں نظر آئے یا تو یہاں سے نظر آئے اگر دانا لگایں اور آپ پیچھے ہو جانا میں اس بچی کا بھی پہ ون بے ون آپ لوگ جیس اور یہ جہاں فلاور س لگیں اس کا لکھ دیجئے جب بڑا پیارا ہے میں ساتھ ہوں ان کامنے لگائیں بھائی خوکس یہی سے لی جیگا ان کو موقعت موسیقی 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 کیا اتنی ایفرٹ کر کے وہ آپ تک ڈیلیور بھی اسی طرح ہوں اور no doubt outstanding outstanding loves ختم ہوں گئے میرے پاس جنہاں آپ ہمیں call کر سکتے ہیں 0344206902 پہ مجھے time mention کر دیتا ہے کہ ہم دیکھیں صدف کچھ خاص بات کرنا چاہیے نو بات رہ جائے اوکی جی ہے 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 صدف کچھ کہنا چاہتی ہے میری بہن اب بتائیے جی ہی میں کہنا چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی مہرت پر یقین رکھنی چاہیے نا اوکی تو آپ کی کہتے ہیں آپ جب اپنی کام تے محبت اتنے زیادہ کہیں گے تو یقینا آپ آگے بڑھتے رہیں گے آپ کا کام sincerity ہے وہ بول رہا ہے اور آپ نے اپنی جان خون پسینہ مہنت effort سب لگا دیا سب میری بہن نے لگا دیئے اور یہ ایک motivational message ہے بالکو صحیح بات ہے دوسروں کے لیے کہ وہ بھی اس طرح سے آگے بڑھیں اور آئیں اپنے کاموں سے محبت کریں اور اس کے بات جا کے آگے بڑھتی رہیں بالکل ایسے ہی یہ میں نے کہا نا کہ بیوٹی سیگمنٹ کو آپ گلیمور کی طرف مت سمجھیں یہ بیوٹی سیگمنٹ جو ہے آپ کے لیے ایک motivational message ہے کہ آپ effort کر کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں آپ کے اندر کچھ بھی skills like a pen made کام کرتے ہو flower making کرتے ہو like بہت سارے کام ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو demotivate یا یہ سمجھیں کہ یا میں کچھ نہیں کر سکتی یا مجھے وہ منع کرتے ہیں آپ convince بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کے اندر will power ہے صحیح کا اور آپ کو بھی بہت چیزیں phases کرنی پڑی ہوں گی خاندان کی ادھر 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 ارے کس کام میں پڑ گئی ہو اب لوگوں کو تیار کرو گی گناہ گار ہو جاؤ گی یہ وہ جس کے جو بھی بس چلا اور آج وہی لوگ ہرے صدف ٹائم ہو تو پلیز میری بیٹی کو بھی سکھا دے بالکل صحیح بات ایسا ہے کہ نہیں بالکل بالکل صحیح بات یہ یہ میں نیشنل ہی باتیں کرتی ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتی یہ ایسا ہے پہلے وہی لوگ آپ لوگوں کے اگنسٹ میں ہوتے ہیں اور پھر وہی لوگ آپ کو اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں اس جیسا بننے کی کوششتے ہیں ایسے لوگ کے لیے جو کہتے ہیں تو ان کی بات ہے سننے کی بھی آپ نیگیٹیو کو پوزیٹیو بنا ہے یہ بات ہوئی نا آپ سنے نیگیٹیو صحیح ٹھیک ہے مگر آپ اس کو پوزیٹیو کر کے دکھائیں کیونکہ کل وہی لوگ آپ کی خدر کریں گے اگر آپ نے ان کی بات سنا کہ نیگیٹیو بولیں اور اس ٹینشن میں آپ مبتلا رہی ہیں نہیں آپ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے آپ اپنا مین فوکس پہ نظر رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا آپ کی فیملی آپ سے کیا چاہتی وہ کتنا سپورٹ کر رہی ہے آپ کو اور آپ کیا چاہتی ہیں تو پھر آپ اس چیز کو دیکھ کر آپ آگے بڑھتی رہیں شادی سے پہلے کس نے سپورٹ کیا تھا کیا نام ہے گلشن گلشن بھاجی گلشن مممہ اللہ پاک آپ کو صحیح دے زندگی دے اور شادی کے بعد میرے حزبن اور کیا نامنکہ سائم رزا سائم رزا بھائی آپ بہت لکی ہیں اور یہ بہت لکی ہیں دیکھو میں ایک کو نہیں کہتی دونوں کا سپورٹ ہے آپ بہت لکی ہیں آپ کے مزیریں بہت سنسیر ہیں اور عورت ہمیشہ سنسیر ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کے ساتھ کتنی سنسیر ہیں کہ انہوں نے آپ کو اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں صرف عورت ایک کام نہیں کرتی ہیں تو جس طرح اپ ان کو ہمکو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن کتنی اچھی زندگی گزار ہی لی یا نہیں گزار ہی یہ بلکل گزار ہے گزار ہی مس لکی ہے کہ آپ کے ہزبر آپ کو کیا فورس کر رہے ہیں وہ کیا کروانا چاہتے ہیں آپ سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شادی شدہ زندگی میں یہ چیز بہت مائنی رکھتی ہے بے شک اور یقین کریں میں کہتی ہوں اگر عورت کو ہر اس میں کنڈیشن میں چاہے وہ جب گھر میں وہ کماری ہو سکول گوئنگ ہو تو بھائی کی ضرورت ہوتی ہے پادر کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہر جگہ پر ایک شلٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو پلیز اس کو اس کے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے سے بہتر ہے آپ اس کو سپورٹ کرنے اور وہ بہتر پریزنٹ کرے گی بلکل جب آپ کو بیک سے سپورٹ ملتی ہے تو آپ بلکل فری مائنڈ ہو کر کہ اپنے کام پر فوکس کر رہے ہو اچھا بچے ان لڑکیوں کا کبھی سوچتے ہوں پتہ نہیں اپنے بابا کے پاس جا کے کہتے ہوں ابو مجھے نا یہ دیکھیں یہ بنا کھا کرو گی پستی کروا گی میرا نا کھٹوا گی یہ کرو گی بھو اور یار آپ اپنے جب بیٹی بیمار ہوتی تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی جب وہ پیگنٹ ہوتی تو لیڈی ڈاکٹر بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی کہ نہیں اگر لڑکیاں میکپ آرٹس نہ ہوتی ہیں تو آج ہم برائیڈلز کے لیے مردوں کے پاس جا کے میکپ کرو گھتے ہیں sorry to say یعنی کہ ایک چیز ہے نا بسپن میں تو ہمیں گنجا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بھال جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پاس ہم لوگوں کو نائی کے پاس لے جاتے تھے بھال کٹوانے کے لیے میں تو ہمارے پاس لے جاتے تھے میرے فادر خود مجھے کہتے تھے کہ تمہیں کس یہ کام کا کس طرح سے شوق ہوگی ہے تمہیں نائیوں کا کام کا شوق ہے بہت ہی نیشنری پرگم ہوگی ہے بہت ہی دیکھیں ایک بات مطلب وہ آٹی فرشنل لیں گے نا بہت ہی نا بہت ہی نا کسی کو کچھ میسیج مل جائے یہاں پر جو بیٹی ہوئی ہیں یہ تو پیچھے سے جو ہے نا ان لینلوٹ کی بچیاں جو آگے گفتگو کریں بہت ہی نا بہت ہی نا آج آپ کے فادر کتنا فخر محسوس کرتے ہیں بہت ہی نا کسی کی موتاج نہیں ہے یہ یہ میسیج ہے آپ کے ہزبینڈ ہے اللہ نہ کرے میں زندگی بیماریاں سب کو چلتی ہیں کبھی اللہ نہ کرے کچھ زیادہ پرابلم ہے میری بیری مرسل اللہ باہر لوگوں کو فیس کر سکتی ہیں کبھی کبھی ہزبینڈس اتنے ایک ایک ہفتے کے لئے بیمار ہو جاتے ہیں تو سبزی لانا ہے یا کسی سے ملنا ہے یا کچھ ہے میری بچوں کو خیال کر سکتی ہیں یہ ریال فیس کریں ہیں آپ لوگ یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں آئے گا یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے گا ہم لوگ تو ایسے انڈوس کریں نہیں نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کو کیا پتا کیا ہو جائے وہ اللہ کی ذات ہے پتہ نہیں کہا ہمیں ڈال دے ہمیں معلوم ہے لیکن میں I feel very proud اور یہ موٹیویشنل میسیج اور میرے مرننگ شو میں ہمیشہ جب بھی کوئی لیڈی بیٹھے گی وہ آپ کے لئے ایک میسیج ہوگی ایسا ہے کہ نہیں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں وزید بیوٹیشنز کو کچھ بات آپ کے ذہن میں کہ سبھی یہ میں کہنا چاہ رہی ہیں ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں سبھی کہ بیوٹیشن میں ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے جیلیسی بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بجے آپ ان کی کام جو بھی بیوٹیشن ہے اللہ نے سب کے ہاتھ پہ ہونر دیا تو آپ ان کی کام کی تعریف کریں یہ نہیں کہ آپ نیکیٹیو پوائنٹ ڈونڈون کے نکالتے ہیں نہیں انہوں نے یہ بڑا غلط کیا ہے وہ بڑا غلط کیا ہے اس طرح سے نہ کریں کیونکہ ہم وہ یک جا ہوں کر زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں بڑی پیاری بات کیا آپ نے کہا یہ جو آپ دیکھیں اللہ رسک کو دیتا ہے تیاری روڈ پہ چلے جاؤ لائن سے ٹیلرز ہونے ہیں صحیح ہے اللہ تو سب کو رسک دے رہا ہے آپ کا رسک آپ کے اس بات سے آپ کسی کے لیے نگیٹیو بات کریں تو رسک کیا اس کو کم ملے گا ملے گا ملے گا تو اتنا جو میرا رب نے مقرر کیا صحیح بات بس سمجھنے کی بات ہے ہم لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو سکھانے یعنی کہ آپ سیکھیں بھی لیکن اپنی گرومنگ بھی بہت ضروری آپ کے اور آپ کو یہ بھی سوچ لیں آپ کو بہت ساری چیزیں فیز بھی کرنے ہیں آپ کو بہت سارے لوگ ہدن بھی کریں گے آپ کے لیے رکاوٹی کریں گے آپ کے لیے پرابلمز کریں گے لیکن آپ لوگوں نے سٹرونگ رہنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں نے بہت اچھا کر کے دکھانا ہے اور ایسا کر کے دکھانا ہے جو لوگ فالو کریں وہ مجھ سے سیکھیں اپنے ہونر کو شیئر بھی کریں تو آپ ماشاءاللہ کافی بچیوں کو سکھا بھی چکیں بچیس کو بلکر اور ابھی بھی کچھ ایسے کورسز مجھے پتائیں اب میرے شو میں آئیں اگر بھئی ہمیں کوئی گفت ہمارے ناظرین کو دیں ہماری بیوٹیشن کو گفت دیں کہ میرے آج برائیڈل میک اوبر ایسے تھوڑی ہمارے شو میں آئیں اور ایسے چلیں نمبر سکرین پر موجود ہے پکڑ لیں صدف کو جکر لیں اور فائدہ ہوتائیں کچھ ایسا کہ مہنڈی کام فری میں دوں گی برائیڈ بنانے پر اچھا ہمارے دن میں ایک کولر بھی ہے صدف صدف کی جان بچری ہے السلام علیکم اسلام علیکم سبھی آپ کون بات کریں ہیں میں ربینہ بات کریں ہوں بلکل دیکھ رہی ہوں بلکل دیکھ رہی ہوں سبھی آپ ہی ایسا ہوگا ہے آپ کا اچھا پروگرام نس کر دیں ہم اچھا ایسی بات ہے سدف سے کچھ پوچھنا چاہیں گی ان کا کام کیسے لگا مجھے سدف سے کام بہت آسم لگا بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشیاللہ اللہ ان کو اور ترقی دے اور بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو دیکھ کے اچھا کام کر رہی ہیں یہ اچھا پریزنٹ ہی انہوں نے اچھا یہ شکریہ یہ بھی ایک بیوٹیشن ہے جیسے آپ نے کہا کوئی کسی کی تاریف کرتے ہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے جب ہم کسی کو اپیشیٹ کرتے ہیں کچھ نہیں جاتا آپ کو اپنے آپ کو اپیشیٹ کرنے کے لیے جب آپ کو کوئی کرے گا تو سمجھے ایک پرسن آپ انکریز کر رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں بلکل سمجھنے کی بات ہے آپ جب کسی کی بھی تاریف کرتے ہیں تو اس کے بعد اندر سے آپ کی فیلنگ آتی ہے اور خوشی کا محول بن جاتا ہے تو وہ خود بھی سامنے اپنی نیچر کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ وہ خود کتنی اچھی ہیں دوسروں کی تاریف کر رہی ہیں صحیح اپنی نیچر کو اور میں نے تو آپ کو یہی کہا ہے کہ ہر بیوٹیشن کے ہاتھ میں اللہ نے ہنر دیا ہے تو وہ کچھ کر رہی ہے تو آپ ایک دوسری نکتہ چینی کرنے کے بجائے آپ یہ چاہیں کہ اس کام کو کس طرح سے اور آکے بڑھا رہے ہیں اچھا ہنی میں آپ سے ایک فیور لینے اگر آپ کو کوبلم لو میں چاہ رہی ہوں کہ اپنا ایک ایک برائٹ کو تھوڑا سا بریف کریں اگر آپ کو بہتر لگتے ہیں اگر آپ کو بہتر لگتے ہیں سایٹ پر رہے ہیں سایٹ پر رہے ہیں پر رہے ہیں آپ یہاں پر آجا سادف میں چاہتیوں ہماری نازرین والے ایک ایک بریف ہو گی سادف کا کام بہت سارے لوگ مجھے بریف کریں سب سے پہلے آپ بتائیں بیس آپ نے بیس چیز آپ نے بیس کی مطابق بلکل صحیح بات ہے ان کا نورمل کانپلیکشن اس لحاظ سے بیس اٹھا ہے جیسی کہ آپ کا نورمل کمپلیکشن ہے تو آپ نورمل شیٹ سے کام سٹارٹ کریں اس کے بعد آپ کو تھوڑا فیر لک دینا ہے تو اس کے بعد چاہتے آپ تھوڑا سا فیر لک آپ دے سکتے ہیں یہاں کیا پابلم ہے کہ اگر فیر لک چاہیے تو جب فیر سٹیک ہے یا کمپیک ہے یا بیس آپ لگا دیتے ہیں تو آپ بلکل گری ہو جاتے ہیں اچھا گود تو یہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو میں نے ان کے کمپلیکشن کو دیکھ کر رکھ گا اس طرح سے نورمل طرح سے ان کے بیس کو اندازتی ہے اچھا مجھے ان کا ہر سٹائل بھی بہت پیارا لگا اور یہ میں ابھی کزن کی شادی ہو رہی ہے سوری میرے پتی جائے کی تو یہ سٹائل مجھے بہت پسن ہے ریلی میں سچ کہ ہوں اب مجھے اتنا دور آنا پڑے گا آپ کے پاس چلے میری بیوٹیشن مجھے بہت اچھا تیار گئی ان سے یہ سٹائل مجھے بہت سوٹ اور بہت پیارا ساتھ یہ جیسے میکسی انہوں نے اے ویر کیا ہوا ہے تو اسی ویسے میں نے فرنٹ سے ان کو ہلکا سا رولر کر دیا اور بے اسے آئرن کر دیا اوکی دن ٹکی نا تو یہ اس سے گیٹ اپ پہ ان کا یہ سٹائل بہت سوٹ بہت پیارا اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے دکھا کر کر سکتے ہیں جیسے آپ نے دکھا کر سکتے ہیں میں وہ دیکھ رہی اس کے اندر یہ بھی لک آ رہے اور یہ پارٹی میکوور میں بھی آ رہے ہیں انگیجمنٹ میں بھی آ رہے ہیں اسے بہت ساری اس میں یوز کر سکتے ہیں نیکس ہماری پیچھر رہے ڈے بھرات اوپ مائی گوڈ وہی ہی رہے کھڑی رہتی ہیں چلو ایک سوکے ہاں چلو اچھا ہے اچھا ہے بتائیے ان کو میں نے موڈل میکپ کیا ہے ٹھیکے اور ون لائنر پہ ورک کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کے آنکھیں اچھی تھی کھلی کھلی سی آپ رہے سے سامنے ایک جگہ نیچے زرہ سے آنکھیں ایسے بس تھوڑا ہی رہیے آپ بتائیے تو ون لائنر میں نے لگایا ان کی آئیس اور مزید خوبصورت لگیا ہے اور اپنے جیوری کومبنیشن اور میکوور یہ پہچانی نہیں جا رہی ہے کل بہت دیفرنٹ ہی آج ان کا بہت پیارا اچھا ڈپینڈ اور بیوٹیشن ان کے آر میں جادو گری ہے اور اس کے بعد ہر یعنی کہ آپ کی گھر میں جو فنکشن ہے یعنی کہ فارس سیکنڈ تھرد تو سب کی گیٹ اپ الگ الگ ہونا چاہیے سب ایک جیسے نہ لگیا آپ دیکھیں ان کے فلاور ان کے دریس کے مطابق یہ کیا ہے کہ فلاور کو اس طرح سے مچنگ کر کر یہ اٹھویشن ہے نہیں نیچرل اوہ مائی گاڈ اچھا لگتا ہے اوہ پتی نہیں گر رہی اس کی نا میں نے کہا یہاں شاید گر جائے تو بہت خوبصورت ہے ورنہ ہر کسی کے اوپر نہیں اچھا لگتا ہے لیکن آپ نے بہت پیارا اور میں آپ کو بتاؤں سبی کے جو فلاورز ہیں نا وہ میں نے بعض یعنی کہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو وہ یہاں پہ لگا لگا لگتا ہے ان کی اس کی جگہ جو ہے یہ سائید پہ ہے اسی لئے میں نے اٹھا گیاں کڑا جی آپ کو تاکہ ہماری خواتین سیکھیں جو بیوٹیشنز ہیں وہ سیکھیں جی فلاورز بھی لگانی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی سٹائلنگ کی اسی ہے اور آپ نے کہاں پہ لگانا ہے اچھا جی یہ ہو گیا چلے جی والی میں آجائے چلے آپ کی رکھتیوں کی تا تا بابا آجائیں گے جی والی میں کی دیکھیں بہت سوٹ کلر ہے بہت اسیم توڑا سے ہیتر گوڑیا ایسے چہرہ توڑا سے آئیس اب بتائیے یہ ان کو دیکھیں ان کا میں نے موڈل گلامر میکب کی ہے اور ان کی جو ہے لائنر کے برینڈنگ برینڈ لائنر ہے اور اس کے بعد چاکر کر بلکل شمر پہ ٹھرکنگ کے اور ان کے فلاورس کو دیکھیں ان کے ڈریس کے مطابق متعبہ اوہی آگستیننگ اور یہ جولری میں ان کا ٹیکیا ہو گا چھوٹا ہے تو میں نے بانچز یوز کی ٹھیکت اگر یہ ٹیکا بڑا ہوتا تو یہ کپی نہیں خدا کہ یہ پوٹو شیٹ میں ایتنا خوبصورت لگتا ہوگا اگر ہم جب وہ فوٹو سیشن کرواتے ہیں سنپ شوٹس پہ گیرے تو کتنا پیارا لگتا ہوں گا بلکل بہت درست بھئی اور اچھا میکور بھی اتنا وہ نہیں ہے بہت بکی دیکھیں ان کے نا فیس پہ یہ دیکھیں تیکا ہے نت اتنا ہیوی ہے بنچز ہے فلاورز ہے تو ان کی جولی میں نے ہلکی کر رہی ہے یہ ہی نوٹ کر رہی تھی بلکل بلکل چلے جی آپ آج یہ جو دھولے کی بہن ہے یہ بہت تنکر بھی سوٹی والی آج اب آپ موک کریں وہاں پر یہ جو ہے نا یہ بہت آج ان کو اتنا صوب تچ یہ ان بچیوں کو ان کا بجی زرہ ارسٹیل دکھائیے نازی اس طرف دیکھو گویا پیچھ پیچھے اوٹرن کرو یہ دیکھیں جی ارسٹیل کونسا ہے بھائی یہ بہتا ہے بہتا ہے بہتا پیارا لگ رہے یہ ان کا جو ہے میں نے فرنچ باند ہے ٹھیک ہے اور جا کر کہ ان کی مان چوڑی اس کی تھوڑی سی پیشانی تو میں نے ماتھا پٹی ویار کروا ہے اس کی کان بھی میں نے ٹاپس ڈال ہے یہ جولی ہے یہ ادھر ہے تو یہ لائٹ اور یہ ہاتھ آپ کر کے جو میں نے دیکھ رہی تھی ہوں کشکے ماری تھی ایسے کروں نا اوپر چہرے کے باس لے جاؤ یہ ان کے ششکے تھی اور یہ بڑی پیاری لگ رہی تھی اور بچیوں کو جب ہمیں دیکھتی ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے ہماری پوپیاں یا کزنیں اتنی اچھی تیار ہوئے تو ہم کیوں نہیں تیار ہو تو ان کو بھی اسی طرح انہوں نے تیار کیا ہے لیکن بہت صافت تچ ڈال ہے آپ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنی پیاری پیاری بریٹس کے ساتھ جی نازین ہم لوگوں نے یہاں پر لینی ہے چھوٹی چی بریک لیکن ہم چاہتے ہیں اور ان کی پریزنٹیشن کے اوپر ہمارا چھوٹا سا بریک کیپ وچنگ گوڈ بورننگ ویٹ سبھی سونگ ہو جائے شیزاد بائٹی موسیقی ویٹ بورننگ ویٹ سبھی که کچھن امی کون مہجید ہے بچی تو مہجید ہے ایک ہمارے کچھ میں کچھ ایسی نہیں نہیں ریسپیز بہت اچھا رگتا ہے یہ کیریشن ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ایک جیسے بس ہمارے پکڑی ہمارے پکڑی نہیں بھائی کالفا کےک اور آج ہے جوز اور کون ہے شہر زینب آئی ساتھ موجود ہے مجھے اسلام علیکم مجھے آپ ٹھکو ماشراللہ جو ہے ہمارے آنی واری نیو ٹیلنٹ جنرشن کو دیکھ رہی ہوں بہت ایکٹیو ہے اور بہت کریو ہے چلے جی بتاتے تو آپ کیوں گا کہ جانلی جان چلے بتائیں آپ کیوں گا یہ بنا رہے ہو نا میں موفکٹل ہے چلے جام و hiding گارہیا ہے میلاگ 구�وینچرو بنت کا اپنا ہے یہ گلاش ہے یہ گلاس ہے کیا سا ہوں اس let کے لائے لام ایک ایک س Ens جاء fit لگا اور اس مویں لیے ش widespread اور شیف زینب ہماری درمین موجود ہے اور یہ میں پینچ آف صالت آلوں گے پینچ آف صالت تھوڑا سا چکی بھر اوکی نیکسٹ یہ پاوری شگر ہے یہ پیسیو چینی ہے پاوری شگر میں ان لوگوں کو بھی بتا رہے جو آرام سے بھی بنا لیں اوکی نیکسٹ اور جی اور یہ مینٹ ہے اور یہ پاوری نا اور انہوں نے یہ جی اوپ میرے خود آیا مجھے بہت پسند ہے بہت اچھے ہیں یہ فلیور میں بھی اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ صحیح ہے نا گوڑیا جی ببکر شایف زینب ہماری درمین موجود ہے اور نیو ٹیلینڈ اگرہا جہاں پر اپنی کوکنگ کے جہر دکھانا چاہے تو نمبر ہے 0344 206 0902 اور آب اس میں آئس دالیں آئس میں دالیں اور یہ ڈال دیں اور ڈیوشز بہت ضروری ہیں آپ کی ہلک کے لیے اور فریش ہو تو پھر اس کی تو بات ہی الگے کیوں بہیں آپ پر یہی کرتے ہیں کتنا مزہ آتے ہوگا چلی دیں آب اس میں لیسے دالیں آب اس میں لیسے دالیں اچھا جی اوکی کتنی کانٹی میں تھوڑی سی تھوڑی سی تو اس میں پکافید آپ کی registering آپ کی ساکتے ہیں اے ہدیسی دائیں پھر یہ چند چلی دیا گلا سوڑی کرے کل screenshot جدめ مچک tir خیش آہ سوڑی کامات موسیقی پھر اپنے لیمان ڈالیں لیمان تھوڑی سی چھوپ ہنم بھول تھوڑی سی کھڑوں میں تھوڑی سی گریپس تھوڑی سی انگور کے دانی اوکی کربس اچھا جی اور پھرس پھرس ہو گیا سب کچھ اچھا جو چیزیں اسی پر کر دو جی اور اس میں آ پھر یہ اس پر سٹائب ہے تھوڑی سی سالت اور شگر اوکی ایس نمک خس بزائق اور آپ کو پسند نمک اور پسی بھی چینی ہمی تریند کرنا ہوں ہمی ہوتا خواهر کرنا ہوں تو دائرک گلاس پہ نہیں اچھا پھر کسی بول پہ ڈال دیں اور پھر آپ اس پر پر پڑھیں اپنے ہلکا سکو کنچ کر دیں کھو بھی کھو بھی کھو بھی کھو بھی جو بیٹر ہوگا واو ہلکا جو فلیور میں پیاز ہے اس کو اس کو ایسی پھر کچھ اپنے بارف کی چیوب داریں ہاں جی پہلے مینٹ داریں اور پھر کچھ دن دھا اچھا اس میں بیمینٹ دالیں گا جی کچھ کچھ اگر آپ کے گر میں آگئے ہیں بہت سارے مواروں سب کے اپنی بھی پساند ہوتی نا جس ہم جی جی جوز پینے ہیں ہم نے جی یہ پینے ہے وہ پینے ہیں تو آپ لگروں کے لئے فلیورز کو کیا یہ ہی بارف کی کیوب بین تھوڑی سالی ہمارے گلا خراب ہوگا ایک جو سمینے لئے برپ کے بغائے ہمارے گلا خراب ہوگا در لگتا ہے اور سیزن آسل میں بائدر وائے چینج اور کل سے ویسے الارجی چل رہی ہے چھینکوں پر چھینکیں اور پھر بندہ کہتا ہے توڑا سکتا ہے اب ہم اس کو کس سے ڈیکور کریں کس سے کس سے یہ پریزنٹیشن بہت سکتا ہے شاید زینب اس وقت ہمارے درمین موجود ہیں ہمارے درمین موجود ہیں ایک ہمارے دور اب ہمارے دور بناتے ہیں اب آپ نے پہلے دور پہلے جو لے دورään دوران پہلے دوران یہ کمم نے امید بھی گلاسی تاکی emphasizing آپ نے فرمایا نوائے دوران جو بھی بھی لگتا ہے یہ کا مطل پہ رہت ہے نہیں، فوت کا دار اور اس کو اس کیا ہے یہ اس کیا ہے کیونکہ چینی ہوتی جو چپک نہیں کھلی اور لیمن ڈالی پانی نہیں ڈالی پانی میں نہیں ہوا گا لیمن ڈالی لیمن ڈالی ہم پیر وہی پیچھ نمک چلیں جی آپ اس کو بند کریں ہم نہیں رکھیں اسکی اسیس ہوا نیکس پاس آگیا دیکھیں جی دو دو رنکس رکھیں اور یہ ہوگیا پھر وہی منٹ بھی دالنا ہے شہدی؟ جی منٹ بھی دالنا ہے اپنی بچیوں کو اپنی شروع کریں بہت بچیوں تالینٹی ہیں ان کا جو بھی ان کیسکلز ہیں جو بھی وہ پیشن ڈیزائنر ہیں لائک پینٹنگ میں آنا چاہتی ہیں کنگ میں آپ ان کو پیشن پیشن پوری کل یہی بچی اپنی سٹیندور ہوں گی یہی چیز کو بزنس میں اسی چیز کو بزنس میں اسے کتے ہیں اسمی سسٹم اسی اسمی اسمی بزنس چھوٹے سمال بزنس کے لاتے ہیں تو سمال بزنس میں یہ بلکل آگے بڑھ سکتی ہے نیکس کیا رہ گیا ہے کیوں بیال دی ہے جی ماشرہ بہت تالنٹی ہے ینگا ہے لیکن تو کیا ہوگا ینگا ہے تو کام تو بہت بہترین کریں اور آج سے فرن سسٹر پلیں گی تو پر آگے ان کا ہوگا نا آگے بھی کسی نے مزاگ سے کھا گے چاند پر پہلا کدم کس نے رکھا تو اس نے جوک میں کھا گے دوسرا کس نے رکھا جس نے پہلا رکھا تو دوسرا رکھا ہے کیونکہ پہلا رکھے گی تو پھر دوسرا رکھے گی چلے جی آپ کے دنک کے ساتھ ہم نے جوک پھر شہر کر لیا اور جی آپ ہمیں لائے کوئر کر سکتے ہیں شہف زینب ممہ کا نام کیا ہے یاسمین یاسمین با جی کیا بات ہے کتنی خوبصورت بچی آپ نے پیدا کی ہے اتنی تالنٹی ہے آپ اس میں فوت کلر بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی میں لائے نہیں بھول گئی تو آپ اس میں کلرڈ آپ کو پانش کریں گے اور اس میں آپ نے بنانی ہے جو آپ نے کہا تھا کیا بنانے کا ڈش کریں گے پاسٹا آہمین آپ کو پسٹا آپ کو پسٹا کریں ایل ہو گئی انار فلیور انار فلیور میں آجاتے ہیں نیکس اس کو بھی آپ سب سے پہل اس میں بول میں ڈالیں گے فروٹ ہے نا اس کو بھی ایتو ایسا جیس نکال لیں گے انہوں نے جس طرح ہی ہلکا ہلکا ایمام دستے سے جیسے تھوڑا سا اور اس میں لیمن واو لیمن بہت اچھا ہے ویٹیمن سی پروائید کرتا ہے یہ سستا ویٹیمن سی ہے کچھ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن لیمن میں اجیس کی اپادیت بتائی دوں یہ سستا ویٹیمن سی ہے اب آپ اس کو ایک ادد بھی لے لیں اور اس کے لئے اگر آپ پرشو بیر نہیں ہے تو چینی ایٹ کریں کالا نمک اور کھر آپ اس کو درینک پر کھر دیجے مان سی ہے تو اس کو دیجے کو دیجے دیجے یہ لے لند ہونے اپنے لمن کھر چیزیں کھر چیزیں اور جی ایک اور آری تھی اگر مجھے لگا دے تو اور یہ ہی شوگر والا سٹیپ اور یہ سالت ساری سپون گلی کردی نمک ڈالنے کیلئی پریشان ہو یہ بھی شوگر تمہارا سامان پریشان ہو چاہتا ہم نے نے کلا کیوی بیان یہ سمان یہ سمان چلو کلا ہم نے یہ دیکوری کرنے جی ہم نے آپ موسیقی آپ اسے شپ کریں گے موسیقی 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 ریڈ والا کرنے سیخ دیگر موسیقی موسیقی یہاں خوبصورتی ہے موسیقی 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 اس لیچے اچھا جی یہ ہو گیا ہے کیا انار فلیور اور یہ لیچے اس کو اب رکھیں اسے آپ یہاں رکھیں کیونکہ آپ یہاں نہیں آسکے اور یہ ہو گیا زینب نے جو آج کوکٹل بنای ہے اچھا کون کوئی سے فلیور ہو سکتے ہیں اور آپ کیونکہ 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 اچھا اس کا بھی ہو سکتا ہے اور سٹروری کا بھی ہو سکتا ہے اچھا جی چلے جی یہ ہو گیا آپ کہنے کا بہت شکریہ آجین آزین اپنا بہت خیال لگی سورج سے پھر ہم تلو ہوں گے اور اب میں چاہوں گی جائزت اللہ حافیس موسیقی 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 موسیقی